دیکھئے بیاغ سبق مِنَ الْحَمْلِي يُسَمَّا أَصْغَرَ وَمَحْمُولُهُ أَكْبَرَ وَالْمُتَقَرِّرُ أَوْسَطَ وَمَا فِيهِ الْأَصْغَرُ صُغْرَ وَالْأَكْبَرُ كُبْرَ اچھا بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہے وہ معرف اور حجت ہیں بھئی معرف وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجھول تصور تک پہنچائیں اور حجت اور دلیل جو ہے وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچائیں تو یہ دونوں منطق کا موضوع ہیں معرف اور حجت اور اسی حجت کا دوسرا نام کیا دلیل ہے بھئی تو معرف کا بیان پیچھے ہو چکا ہے کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کی جائے گی اب آگے حجت کا بیان شروع ہو رہا ہے اور یاد رکھئے یہ منطق کا مقصود اعلا ہے بھئی یہ حجت کیا ہے منطق کا مقصود اعلا ہے تو اس کا بیان آج شروع ہو رہا ہے یاد رکھئے یہ جو حجت ہے یہ تین قسم پر ہے بھئی حجت تین قسم پر ہے ایک کا نام ہے قیاس ایک کا نام ہے استقرار اور ایک کا نام ہے تمثیل بھئی حجت کیتنے قسمیں ہیں تین قسمیں قیاس استقرار اور تمثیل ان میں سے جو قیاس ہے وہ سب سے اعلا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یقینی ہوتا ہے جبکہ استقرار اور تمثیل جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں غالب گمان کا تو وہ بھی حجت ہیں استقرار اور تمثیل بھی لیکن ان کے ذریعے کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے ظن کا یعنی غالب گمان کا فائدہ ہوتا ہے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جبکہ قیاس جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے تو ان میں سب سے اعلا قیاس ہوا لہٰذا اب سب سے پہلے قیاس کو ذکر کریں گے بات سمجھ میں آگئی کہ منطقہ مقصود اعلا حجت ہے حجت کسے کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصدیق تک پہنچائیں اور پھر یہ جو حجت ہے یہ تین قسم پر ہے قیاس استقرار اور تمثیل ان میں سب سے اعلا درجہ قیاس کا ہے اس لئے کیونکہ قیاس یقین کا فائدہ دیتا ہے جبکہ استقرار اور تمثیل و یقین کا فائدہ نہیں دیتے وہ غالب گمان کا فائدہ دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ غالب گمان یہی ہے کہ ایسا ہوگا غالب گمان یہی ہے کہ ایسا ہوگا جبکہ قیاس یقین کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زید انسان زید انسان ہے وَكُلُّ انسانِن حیوانُن اور ہر انسان حیوان ہے تو نتیجہ کیا یا زید حیوان ہے دیکھو بات سمجھ میں آگئے تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جبکہ استقراء اور تمثیل وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے وہ غالب گمان کا فائدہ دیتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ اسی طرح ہوگا تو اب قیاس کا بیان کرنے لگے ہیں دیکھئے بھئی کتاب پر فصلن القیاس قولن مؤلفن من قضایات یلزم لزاتیہی قولن آخر قیاس ایسا قول ہے مؤلفن من قضایہ مؤلف و معنی مرکب کے ہے قیاس ایسا قول ہے جو مرکب ہو قضایہ سے یلزم لزاتیہی اس مرکب کی ذات کے ساتھ لازم ہو قولن آخر ایک اور قول بھی ایک اور قول بھی یعنی اس مرکب کو تسلیم کریں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور قول بھی تسلیم کرنا پڑے گا یعنی ان دو مقدموں کو تسلیم کریں گے تو نتیجے کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا آیا زید بڑا منطقی ہے دیکھا دو مقدمیں آپ نے تسلیم کیے کون سے دو مقدمیں کہ زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے یہ پہلا مقدمہ اور دوسرا مقدمہ کہ درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا آیا کہ زید بڑا منطقی ہے تو دیکھو یہ جو قیاس ہے یہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے یہاں پر بھی دو قضیے تھے پہلا قضیہ کیا کہ زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے دوسرا قضیہ کیا کہ درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو یہ قیاس ہے بھئی یہ کیا ہے اور یہ مرکب ہے دو قضیوں سے اور ان دو قضیوں کو مانیں گے تو ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور وہ کیا کہ زید بڑا منطقی ہے تو قیاس ایسے مرکب کا نام ہے کہ جو قضیوں سے مرکب ہو اور ان قضیوں کو ماننے تو اس کے ساتھ لازم ہو ایک اور قول یعنی نتیجے کا بھی ماننا تو کہتے ہیں القیاس قول مؤلف قیاس ایسا قول ہے جو مرکب ہو یاد رکھئے قول کا معنی بھی مرکب اور مؤلف کا معنی بھی مرکب آپ نے پڑا تھا قول دو قسم پر ہے یا قول ملفوظ ہوگا یا قول معقول ہوگا قول ملفوظ وہ ہے جس پر ہم زبان سے تلفز کرتے ہیں اور قول معقول وہ ہے جو ہمارے ذہن میں موجود ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر اس پر تلفز کرتے ہیں تو وہ بات جو ذہن میں ہے وہ ہے قول معقول اور جب ہم اس پر زبان سے تلفز کر دیں تو یہ ہے قول ملفوظ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ منطقی کی اصل توجہ جو ہے وہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے کس کی طرف؟ ہمارے ذہن میں جو جو باتیں آتی ہیں ان کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے اور قول ملفوظ کے بارے میں بھی اس کو بحث کرنا پڑتی ہے لیکن وہ تابعا بھئی تابعا اصل مقصود وہ نہیں تو قول ملفوظ کے بارے میں اس لئے بحث کرنا پڑتی ہے اس لئے کیونکہ ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لئے ہمیں الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے آپ ذہن میں ایک بات ہزار دفعہ بھی سوچیں آپ کے ساتھیوں کو اس کا پتا نہیں ہوگا ہاں جب زبان سے بولیں گے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی بھئی تو چونکہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لئے کس کا سہارا لینا پڑتا ہے قول ملفوظ کا اس لئے منطقی قول ملفوظ کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں تو قول جو ہے وہ مرکب کو کہتے ہیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے اور آگے مؤلف کا لفظ آیا اس کا بھی کیا معنی ہے مرکب ہے تو قول کا معنی بھی مرکب مؤلف کا معنی بھی مرکب تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ایک لفظ زائد لے آئے بیکار لے آئے بھائی ایک ہی معنی کو دو لفظوں سے الگ الگ ادا کر دیا تو آپ کو شرعہ میں بتائیں گے کہ نہیں دونوں میں فرق ہے قول جو ہے وہ مرکب کو کہتے ہیں اور وہ مرکب عام ہے چاہے اس کے اجزاء میں کوئی مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو جبکہ مؤلف اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے اجزاء میں آپس میں مناسبت ہو کیونکہ مؤلف جو ہے یہ الفت سے ہے اور الفت کا معنی ہے محبت دوستی اور تعلق محبت دوستی اور تعلق اور انسیت مانوس ہونا انسان کو بھی انسان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں مل جل کر رہتے ہیں اکیلے اکیلے نہیں رہتے تو یہ جو الفت ہے الفت کا معنی ہے دوستی محبت اور تعلق تو یہاں پر یہ جو قیاس کے اندر دو مقدمیں جوڑے جاتے ہیں اور ان سے پھر آگے ایک نتیجہ نکلتا ہے ان دو قضیوں کے اندر بھی مناسبت ہوتی ہے اگر مناسبت ہوگی تو نتیجہ آئے گا اگر مناسبت نہیں تو نتیجہ نہیں آئے گا تو یہ اب ایسے ہی مرکب نہیں ہوتا کہ چاہے مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو نہیں نہیں ان دونوں میں کیا ضروری ہے مناسبت ضروری ہے اگر مناسبت نہیں ہے پھر کیسے نتیجہ نکلے گا مثلاً آپ دو قضیعے جوڑیں ان میں کوئی مناسبت نہ ہو مثلاً آگ سے دھوان نکلتا ہے ہاتھی جنگل میں رہتا ہے دیکھا ایک میں آگ اور دھوان کا ذکر دوسرے میں ہاتھی کے جنگل میں رہنے کا ذکر ان دونوں کو ملا دیں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تو نتیجہ کب آتا ہے جب قیاس کے جو دونوں مقدمے ہیں دونوں قضیعے ہیں ان میں آپس میں مناسبت ہو بئی تو قول کا لفظ پہلے لے کر آئے وہ عام ہے بھئی وہ ہر مرکب کو کہتے ہیں چاہے اس کے اجزاء میں مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو لیکن مؤلف اس مرکب کو کہیں گے جس کے اجزاء میں کیا ہو مناسبت ہو تو قیاس ایسا قول ہے کہ وہ جو مرکب ہو من قضایع قضایع سے یاد رکھئے ما فوق الواحد مراد ہے قضایع تو جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے تین افراد پر لیکن یہاں تین نہیں مراد یہاں ما فوق الواحد جو ایک سے زیادہ ہو تو یہ دو کو بھی شامل ہوا اور قیاس دو سے ہی عموماً مرکب ہوتا ہے بھئی قیاس کیا ہے اگر دو سے زیادہ ہوئے تو وہ قیاس مرکب بن جاتا ہے بھئی تو اصل میں قیاس دو قضیعوں سے ہی مرکب ہوتا ہے وہ دو جڑتے ہیں تو نتیجہ نکل آتا ہے تو کہتے ہیں قیاس ایسے قول کا نام ہے جو مرکب ہو من قضیعوں سے یلزم لی ذاتی اور اس مرکب کی ذات کے ساتھ لازم ہو قول آخر ایک اور قول بھی یعنی نتیجہ بھی ان کو تسلیم کریں گے تو ان کی ذات کے ساتھ لازم ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک نتیجہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا زیادہ درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے یہ مانیں گے تو ان کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ آپ کو ایک اور بات بھی ماننا پڑے گی اور وہ کیا کہ زیادہ بڑا منطقی ہے تعریف سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قیاس جو ہے ایسا قول ہے جو مرکب ہو من قضیع قضیعوں سے یلزم لی ذاتی اور اس مرکب کی ذات کے ساتھ لازم ہو قول آخر ایک دوسرا قول بھی یعنی وہ قول آخر سے کیا مراد ہے نتیجہ فَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَحَيْئَتِهِ فَاسْتِسْنَائِيُنْ وَإِلَّا فَاقْتِرَانِيُنْ اب قیاس کی تقسیم کر رہے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک قیاس استثنائی ہے اور ایک قیاس اقترانی ہے قیاس استثنائی بھئی جس میں حرف استثناء مذکور ہو اور قیاس اقترانی جس میں حرف اقتران مذکور ہو جس میں حرف اقتران مذکور ہو یہ جو قیاس استثنائی ہے اس میں لَاکِنَّ آتا ہے اور لَاکِنَّ حرف استثناء ہے استثناء کسے کہتے ہیں ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دینا اس کو کیا کہتے ہیں استثناء مثلاً کچھ لوگ ہیں چار پانچ لوگ ہیں ان میں زید بھی شامل ہے میں آپ کو کہتا ہوں جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے تو آپ کے ذہن میں کیا آیا جب وہ آئے ہیں تو زید بھی ان میں ہے زید بھی آیا ہوگا لیکن آگے میں کہتا ہوں لَاکِنَّ زَيْدًا لَمْ يَجِئِ لیکن زید نہیں آیا دیکھا ما قبل والوں کے لئے آنے کا حکم ہے اس سے میں نے زید کو نکال دیا تو یہ لَاکِنَّ کیا ہے حرفِ استثناء ہے ما قبل والوں کے لئے آنے کا حکم ہے تو زید کے لئے نہ آنے کا حکم ہے تو یہ لَاکِنَّ کیا ہے حرفِ استثناء تو یہ جو قیاسِ استثنائی ہے اس میں لَاکِنَّ ذِكَر ہوگا کیا ذِكَر ہوگا لَاکِنَّ ذِكَر ہوگا اور قیاسِ اقتیرانی جو ہے اس میں حرفِ اقتیرانی یعنی وَاو ذِكَر ہوگا جیسے ابھی تھا زید درجہ سالیسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالیسہ کا دیکھیں اور لفظ لائے ہمیں اور یعنی واؤ عربی میں کیا ہے واؤ یہ جو اور ہے یا واؤ ہے یہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتا ہے جوڑ دیتا ہے جعنی زیدن و عمرن کیا مانا زید آیا ہے تو عمر بھی آیا ہے اس واؤ نے کیا فائدہ دیا عمر کو بھی زید کے ساتھ جوڑ دیا آنے کے اندر تو واؤ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے اقتران کا یعنی وصل کا جوڑنے کا ملانے کا تو یہ قیاس اقترانی کے اندر یہ واؤ آئے گا بھئی اور قیاس استثنائی کے اندر لاکن نہ آئے گا بھئی میں نے قیاس استثنائی کی علامت بتلا دی کہ اس میں لاکن نہ آئے گا کیا آئے گا لاکن نہ آئے گا اور تعریف یوں کرتے ہیں قیاس استثنائی کی یوں نہیں کہتے کہ اس میں لاکن نہ آئے لاکن نہ اس کی نشانی ہے وہ اس کے اندر آتا ہے لیکن تعریف یوں کرتے ہیں کہ قیاس استثنائی وہ ہے کہ جسم میں قیاس کے اندر ہی نتیجہ یا نقیز نتیجہ پوری کی پوری مذکور ہو قیاس استثنائی کے سے کہتے ہیں کہ قیاس کے اندر ہی پورا نتیجہ یا نتیجے کی نقیز مذکور ہو جیسے اس کی مثال آگے وہ ذکر کریں گے یہ آپ لکھ لیں اپنے سامنے تاکہ آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے لکھئے بھئی قیاس استثنائی جسم میں عین نتیجہ مذکور ہو قیاس استثنائی جسم میں عین نتیجہ مذکور ہو قیاس استثنائی جسم میں عین نتیجہ مذکور ہو اب نیچے اس کی مثال لکھئے مثال انکانہ آزہ شیئو انسانن انکانہ آزہ شیئو آزہ اور آش شیئو اس پر بھی ایلیف لام آئے گا انکانہ آزہ شیئو انسانن کان حیوانن کان حیوانن لکن نہو انسانن لکن نہو انسانن فہازہ حیوانن لکھ لیا بھئی قیاس بھی آپ نے لکھ لیا اس کا نتیجہ بھی لکھ لیا توجہ ہے یہ جو فا آئی یہ نتیجے پر آئی یہ نتیجے فا نتیجے پر داخل ہو رہی ہے یہ قیاس کیا تھا ہمارا ان کان حادش شئو انسانا کان حیوانا لیکن نہو انسان بس قیاس یہاں تک ہو گیا آگے جو میں نے فا جس پر داخل کی ہے فہادا فہادا یا فہادش شئو حیوان جیسے بھی آپ لکھ لیں فہادا حیوان یہ نتیجہ ہے بھئی یہ نتیجہ ہے اب صرف قیاس پر نظر رکھیں نتیجے کو ذرا آ چھوڑ دیں نتیجہ کیا ہے ویسے حازا حیوان دیکھو یہ اس قیاس کے اندر پورا کا پورا ذکر ہے قیاس کیا ہے ان کان حادش شئو انسانا کانا حیوان کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس شئے کی طرف راجے ہے تو ہوا حیوان آ گیا یا نہیں آ گیا کانا ہوا حیوان تو نتیجہ بھی یہی ہے کہ ہوا حیوان ان کہلیں یا حازا حیوان ان کہلیں ایک ہی بات ہے توجہ ہے تو پورا نتیجہ کس کے اندر آ گیا قیاس کے اندر آ گیا اور اسی طرح آیا یعنی جیسے نتیجے میں حازا ہے محکوم علی یا یوں کہیں موضوع اور حیوان کیا ہے محمول اسی طرح قیاس کے اندر بھی کانا ہوا حیوانا ہوا کیا ہے موضوع اور حیوان کیا ہے محمول دیکھا پورا مکمل نتیجہ اس کے اندر مذکور ہے مکمل ہوا اور حازا سے فرق نہیں پڑتا ہوا کہلو یا حازا کہلو ایک ہی بات ہے آپ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کانا ہازا حیوانا کر دیں اگر آپ کو پھر بھی مشکل لگتا ہے کانا ہازا شیعو حیوانا کانا کا اسم ضمیر کے بجائے حازا شیع کو بنا دیں لیکن ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو جائے تو عموماً اس کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں اس لئے ضمیر میں نے لکھی بھئی تو دیکھو یہ قیاس استثنائی ہے اور اس کے اندر پورا نتیجہ جو ہے قیاس کے اندر ہی ہے اور بعد میں جو آپ نے نتیجہ نکالا فہازا حیوانا یہ جو نتیجہ ہے یہ قیاس کے اندر ہی مذکور تھا تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر یہ چیز انسان ہے تو یہ کیا ہوگی حیوان ہوگی لیکن یہ تو انسان ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے حیوان ہے بھئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے دوسری مثال لکھئے قیاس استثنائی میں قیاس استثنائی میں کبھی نقیز nenتیجہ مذکور ہوتی ہے قیاس استثنائی میں کبھی نقیز نتیجہ مذکور ہوتی ہے نیچے اس کی مثال لکھئے بھئی ان کا نہ هذا الشے انساناں کا نحیواناں لیکن نه لیس بحیوانن لیکن نه لیس بحیوانن لیکھ لیا اب نیچے الگ سطر میں لکھیں فَهَذَا لَيْسَ بِإِنسَانٍ فَهَذَا لَيْسَ بِإِنسَانٍ توجہ ہے پچھلے مثال میں فَا نتیجے پر داخل تھی اور نتیجے کو میں نے قیاس کے ساتھ ہی لکھوا دیا تھا تو کچھ طلبہ کو پھر بھی شک ہو رہا ہوگا اب میں نے نتیجے بلکل الگ سطر میں لکھوا دیا قیاس پہلی سطر میں ہے اور نتیجہ الگ ہے قیاس کیا ہے اگر یہ چیز انسان ہے تو یہ حیوان ہے لیکن یہ تو حیوان نہیں نتیجہ کیا نکلا معلوم ہو یہ انسان بھی نہیں ہے تو نتیجہ کیا آیا کہ ہادا لَيْسَ بِإِنسَانٍ اور قیاس پہ ذرا غور کرو قیاس کے اندر شروع میں آیا ذرا انکانا وغیرہ کو ہٹا دو اور نتیجے میں کیا ہے نتیجے میں نفی ہے قیاس میں اس بات ہے تو یہ اس کی نقیز مذکور ہے توجہ ہے نتیجہ تو ہے اس شئے سے انسان کی نفی لیکن قیاس میں کیا ہے اس شئے کے لئے انسان کا اس بات ہے تو پہلی مثال میں نے وہ لکھوائی جس میں نتیجہ بیعینی ہی قیاس استثنائی کے اندر مذکور تھا دوسری مثال میں نے وہ لکھوائی جس میں نتیجہ نہیں مذکور بلکہ نتیجے کی نقیز مذکور ہے نتیجہ تو ہے سالبہ اور قیاس میں کیا آیا ہے وہی قضیہ موجیبہ آیا ہے البتہ موضوع وہی محمول وہی ہے بھئی وہاں نتیجے میں بھی موضوع کیا حاد الشیع اور محمول کیا انسان اور قیاس استثنائی کے اندر بھی انکان حازہ انسانا دیکھو حازہ کیا ہے موضوع اور انسان کیا ہے محمول ہے دیکھو بیعین ہی وہی صورت ہے لیکن صرف نقیز ہے اس کی ایک میں سلب ہے تو دوسری میں ایجاب ہے طریقہ سمجھ میں آیا حاصل کلام کیا ہوا قیاس استثنائی کے اندر نتیجہ یا نقیزے نتیجہ پورا کا پورا مذکور ہوگا اور نشانی اس کی یہ ہے اس قیاس کی کہ اس میں لیکن حرف استثنائی آتا ہے اسی لئے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَحَيْعَتِهِ فَاستثنائیٌ اگر فَإِنْ كَانَ کانا کے اندر ہوا زمیر ہے اور وہ راجے ہے قول آخر کو ابھی پیچھے گزرا قول آخر اگر وہ قول آخر مذکورًا فِيهِ کیا ہو مذکور ہو فیہِ کس کے اندر اس مرکب میں کیا ہو اگر وہ قول آخر اس مرکب میں مذکور ہو قیاس کس کا نام تھا مرکب کا نام جو کس سے بنا ہو دو قضیوں سے اور اس کو ماننے سے کیا لازم آتا ہو ایک قول آخر یہ قول آخر سے کیا مراد تھا نتیجہ تو یہ فَإِنْ كَانَ کی زمیر اس قول آخر یعنی نتیجے کو راجے ہے فَإِنْ كَانَ مذکورًا اگر وہ قول آخر یعنی نتیجہ جو ہے مذکورًا فِيهِ وہ اس قیاس کے اندر ہی اس مرکب کے اندر ہی مذکور ہو بِمَادَّتِهِ وَحَيْعَتِهِ اپنے مادے اور اپنی صورت سمیت یعنی اپنے مادے اور صورت کے ساتھ فَإِسْتِثْنَائِيُن تو یہ کیا ہے قیاسِ استثنائی توجہ ہے بھئی ایک ہے نتیجے کا مادہ اور ایک ہے اس کی صورت نتیجہ کیا ہے پہلے قیاس میں دیکھو ذرا حَذَا حَيْوَانُن یہ کیا ہے نتیجہ اور حَذَا ہے اس کا موضوع اور حیوانُن ہے اس کا محمول یہ یوں کہیں یہ جو نتیجہ ہے اس کے اندر حَذَا مَحْكُومٌ عَلَيْهَا اور حیوان کیا ہے مَحْكُومٌ بھی ہی ہے تو یہ جو دو چیزیں ہیں نتیجے کی اس کو کہتے ہیں مادہِ نتیجہ کیا کہتے ہیں یہ نتیجے کا مادہ ہے اور یہ جو ان کی صورت ہے ایک موضوع ہے اور دوسرا محمول ہے تو یہ اس کی صورت ہے تو یہ جو نتیجہ ہے اس کے دو جز ہو گئے ایک جزے سوری ایک جزے مادی بھئی ایک اس کی صورت ہے ایک اس کا مادہ ہے یہ نتیجہ کس سے بنا ایک موضوع ہے ایک محمول ہے اور ایک ان کی صورت ہے صورت کیا کہ ایک لحظ کو آپ نے موضوع بنایا ہے دوسرے کو محمول اس کا اُلٹ نہیں کیا محمول کو موضوع نہیں بنایا اور موضوع کو محمول نہیں بنایا ایک خاص شکل بنا دی خاص شکل بنا دی یہ نتیجہ اپنے مادے اور اپنی حیعت یعنی اپنی صورت کے ساتھ اس قیاس کے اندر ذکر ہے کس کے اندر ذکر ہے دیکھو نتیجہ کیا آیا جو میں نے پہلے لکھوایا اس پہ نظر رکھیں نتیجہ کیا آیا حازہ حیوانن حازہ حیوانن میں حازہ کیا ہے موضوع ہے اور حیوان کیا ہے محمول ہے اور قیاس کے اندر بھی آیا تھا کان حیوانن وہاں پر بھی ہوا زمیر جو حازہ شیعق و راجے تھی وہ کیا تھی موضوع اور حیوان کیا تھا محمول نتیجہ میں بھی اسی طرح ہے حازہ موضوع ہے اور حیوان محمول یعنی جو وہاں محکومن علی تھا وہ یہاں محکومن علی ہے جو وہاں محکومن بھی ہی تھا وہ یہاں پر محکومن بھی ہی ہے بھئے ادھر دیکھئے قیاس اقترانی کے اندر بھی نتیجہ کا مادہ جو ہے وہ قیاس کے اندر ہوتا ہے قیاسے ابھی جو میں نے آپ کو لکھوایا ابھی جو میں نے بتایا آپ کو زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھو اس کے اندر زید موضوع ہے اور بڑا منطقی ہے یہ محمول نتیجے میں نتیجے میں موضوع کیا زید محمول کیا بڑا منطقی ہے اور مجھے بتائیے یہ جو قیاس تھا قیاس کے اندر یہ زید اور زید تو موضوع ہے سغرہ کا لیکن محمول جو ہے نتیجے کا محمول کہاں پر ہے وہ کبرا میں ہے دوسرے مقدمے میں ہے توجہ ہے نتیجے کا جو موضوع ہے وہ ایک وہ سغرہ میں ہے اور نتیجے کا محمول کہاں ہے کبرا میں ہے دونوں اکٹھے ہیں قیاس کے اندر نہیں دونوں جز تو موجود ہیں قیاس کے اندر جو نتیجے کے دونوں جز ہیں موضوع اور محمول وہ قیاس کے اندر مذکور تو ہیں لیکن کیا ان کی وہی صورت ہے جو نتیجے میں ہے نتیجے میں تو دونوں ایک دوسرے کے موضوع اور محمول ہیں زید ہے موضوع اور بڑا منطقی ہے اس کا محمول اور قیاس کے اندر زید موضوع تو ہے لیکن اس کا محمول تو کچھ اور ہے اور اسی طرح قیاس کے اندر بڑے منطقی ہیں یہ محمول تو ہے لیکن یہ زید کا محمول نہیں ہے قیاس میں بلکہ کسی اور چیز کا محمول ہے تو یاد رکھو یہ جو قیاس ہے اس کے اندر نتیجے کے اجزاء تو ضرور ہوں گے نتیجے کے اجزاء تو ضرور ہوں گے لیکن وہ اجزاء اجزاء کبھی تو اسی صورت میں ہوں گے جس صورت میں کس میں ہے نتیجے میں ہیں جس صورت میں نتیجے میں ہیں اور کبھی اس صورت میں نہیں ہوں گے اگر اسی صورت میں ہیں تو یہ قیاس استثنائی ہے اگر اس صورت میں نہیں ہیں تو یہ قیاس اقتیرانی ہے توجہ ہے نتیجہ ابھی آپ نے کیا لکھا حازہ حیوان اور یہی حازہ حیوان بھی عین ہی کہ یہ حازہ شے موضوع ہو اور حیوان کیا ہو محمول ہو دونوں ایک دوسرے ایک کا موضوع ہے تو دوسرا اس کا محمول ہے اسی طرح جڑے ہوئے قیاس کے اندر بھی آ رہے ہیں یا نہیں ان کانا حازہ شے انسانا کانا حیوانا دیکھا ایک کانا ہوا حیوانا تو ہوا سے کون مراد ہے وہی حازہ شے تو گویا حازہ شے وہ حیوان ان یہ قیاس کے اندر آ گیا اور حازہ شے کیا ہے موضوع اور حیوان کیا ہے محمول ایک دوسرے کے موضوع اور محمول ہیں نتیجے میں بھی یہ ایک دوسرے کے موضوع اور محمول ہیں تو دیکھو نتیجے کا مادہ کیا حازہ شے اور حیوان ایک تو یہ مادہ ہے اور پھر ایک ان کی صورت ہے کہ یہ ایک دوسرے کے موضوع محمول بنے کسی تیسری چیز کے موضوع یا محمول نہ بنے تو ان کا یہ جو مادہ ہوتا ہے یعنی نتیجے کے جو دونوں اجزاء ہوتے ہیں یہ تو ہر قیاس کے اندر ضروری ہیں ہر قیاس میں چاہے استثنائی ہو چاہے اقترانی لیکن ان کی جو نتیجے کے اندر خاص صورت ہے وہ صرف کس میں ہوتی ہے قیاس استثنائی میں قیاس استثنائی میں پورا کا پورا یہی موضوع اور محمول اکٹھے ہوتے ہیں ہاں ہاں وہ صورت کبھی ایجابی ہوتی ہے کبھی سلبی ہوتی ہے وہ صورت کبھی کیا ہوتی ہے موضوع وہی محمول وہی لیکن کبھی ان میں ایجاب ہوتا ہے اور کبھی سلب ہوتا ہے یعنی نتیجہ جو بھی آ رہا ہے نتیجہ نتیجہ جو بھی ہے اگر نتیجہ ایجابی ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے یہ ایجابی ہوگا یا سلبی ایجابی ہوا تو پورا نتیجہ گویا مذکور ہے سلبی ہے تو گویا اس نتیجے کی نقیز مذکور ہے توجہ ہے تو گویا قیاس استثنائی کے اندر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اپنے مادے اور صورت سمیت قیاس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے مادے سے کیا مراد ہیں نتیجے کے اجزاء موضوع محمود اور صورت سے کیا مراد ہے کہ نتیجے میں جو موضوع ہے اور جس کا موضوع ہے اور نتیجے کے اندر جو محمول ہے اور جس کا محمول ہے دونوں وہاں پر بھی اسی طرح ہوتے ہیں نتیجے میں حاضر موضوع ہے اور حیوان اس کا محمول ہے قیاس کے اندر بھی کیا ہے وہی ہوا یا حاضر کیا ہے موضوع ہے اور حیوان اس کا محمول ہے تو کبھی پورا نتیجہ مذکور ہوگا اور کبھی نتیجے کی نقیز نقیز مذکور ہوگی جیسے دوسری مثال کیا تھی ان کانا حاذ شیع انسانا کانا حیوانا لیکنہو لیس بی حیوان لیس بی حیوان اور نتیجہ کیا نکلا حاذہ لیس بی انسان دیکھو حاذہ ہے نتیجے میں حاذہ ہے موضوع اور انسان کیا ہے محمول اور قیاس کے اندر بھی کیا آیا شروع میں ان کانا حاذہ شیع انسانا تو حاذہ شیع کیا ہے موضوع اور انسان کیا ہے محمول بھئی تو دیکھو یہاں جیسے موضوع اور محمول ہیں نتیجے میں بھی بیعین ہی وہی موضوع اور محمول ہیں البتہ نتیجے میں سلب ہے اور یہاں پر کیا ہے ایجاب تو گویا نتیجے کی نقیز مذکور ہے موضوع محمول وہی ہیں اور اکٹھے ہیں بلکل وہی شکل ہے تو قیاس استثنائی کی سے کہتے ہیں جس میں نتیجے کا جس میں عینِ نتیجہ یا نتیجے کی نقیز ذکر ہوتی ہے اپنے مادے اور صورت کے ساتھ یعنی مادہ بھی وہی ہوتا ہے اور صورت بھی وہی ہوتی ہے البتہ مطلق صورت مراد ہے کیا مراد ہے مطلق صورت مراد ہے پھر وہ ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور صورت وہی ہوتی ہے یعنی نتیجے میں جو موضوع ہے قیاس کے اندر بھی وہی موضوع ہے اور نتیجے میں اس کا جو محمول ہے اس موضوع کا قیاس کے اندر بھی اس کا وہی محمول ہوتا ہے ہاں البتہ کبھی اس کے مطابق ہوگا کبھی اس کی نقیز ہوگی حاصل کلام کیا قیاس استثنائی کسے کہتے ہیں کہ جس میں قیاس کے اندر ہی نتیجہ یا اس کی نقیز مذکور ہو یعنی یوں کہہ لو کہ قیاس استثنائی وہ ہے کہ جس کے اندر نتیجہ جو ہے اپنے مادے اور صورت سمیت مذکور ہوتا ہے مادہ بھی وہی ہوگا صورت بھی وہی ہوگی یعنی جو موضوع ہے وہی موضوع ہوگا اور اس کا جو محمول ہے وہی محمول ہوگا البتہ یہ صورت سے مراد مطلق صورت ہے یعنی موضوع محمول اس جیسے ہوں گے ایجاب اور صلب بے شک مطابق ہو یا مطابق نہ ہو ایجاب اور صلب مطابق ہوا تو ہم کہیں گے عینِ نتیجہ مذکور ہے اور ایجاب و صلب مخالف ہوا نتیجے کے تو ہم کہیں گے یہ اس کی نقیز مذکور ہے بات سمجھ میں آگئے جبکہ قیاس اختیرانی میں ایسا نہیں ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی زید درجہ سالسہ میں پڑھتا ہے یہ ایک مقدمہ اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے اب دیکھو زید قیاس کے اندر بھی موضوع ہے لیکن اس کا محمول کچھ اور ہے نتیجے میں کچھ اور محمول ہے اور قیاس میں اس کا کچھ اور محمول ہے اور اسی طرح نتیجے کے اندر جو محمول ہے کہ بڑا منطقی ہے وہ قیاس کے اندر بھی مذکور ہے لیکن وہ کسی اور چیز کا محمول ہے وہ زید کا محمول نہیں ہے تو مادہ تو موجود ہے نتیجے کے دونوں اجزاء تو قیاس میں موجود ہیں لیکن ان کی وہ صورت نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کے موضوع اور محمول وہ نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب دیکھئے بھئی مطن کہتے ہیں فَإِن كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ اگر وہ دوسرا قول یعنی وہ نتیجہ جو ہے مَذْكُورًا فِيهِ وَاُسْ مُرَقْبْ کے اندر مَذْكُورُ ہو بِمَادَّتِهِ اپنے مادے کے ساتھ وَحَیَتِهِ اور اپنی صورت کے ساتھ فَسْتِسْنَائِيُن تو وہ قیاسِ استِسْنَائِي ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یہ وَإِلَّا میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ سے پہلے وَو آجائے تو یہ کس سے مُرَقْبْ ہے اِن اور لَا سے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكُ اور اگر ایسا نہ ہو فَاقْتِرَانِيُن تو وہ قیاسِ اقترانی ہے اچھا یہاں شرعہ میں اعتراض کریں گے اعتراض یہ کریں گے کہ معلوم ہوا قیاسِ استِسْنَائِ ہو اس میں بھی نتیجے کا مادہ مذکور ہوتا ہے نتیجے کے دونوں جز قیاسِ استِسْنَائِ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور قیاسِ اقترانی میں بھی نتیجے کے دونوں جز ہوتے ہیں لیکن فرق صرف کیا ہے قیاسِ استِسْنَائِ میں صورت بھی وہی ہوتی ہے اور قیاسِ اقترانی میں صورت وہ نہیں ہوتی معلوم ہوا فرق صرف صورت کا ہے مادہ تو ہر جگہ چاہیے چاہے قیاس استثنائی ہو چاہے قیاس اقترانی ہو اور نیز مادہ جو ہے وہ اصل ہے ذات ہے اور صورت جو ہوتی ہے وہ عارض ہوتی ہے صفت ہوتی ہے صورت کیا ہوتی ہے ایک ہے ذات ایک ہے اس کی صورت ایک ہے زید کی ذات ایک اس کی صورت ذات جو ہے وہ ہے اصل اور صورت اس کی صفت ہے توجہ ہے صورت اس کی صفت ہے ذات ہوگی تو وہ صورت ہوگی ذات نہیں تو صورت بھی نہیں ہو سکتی زید کی ذات نہ ہو اور زید کی صورت ہو یہ ہو سکتا ہے نہیں زید ہے تو صورت بھی ہے زید نہیں تو اس کی صورت بھی نہیں ہے تو صورت کیا ہوتی ہے صفت ہوتی ہے اور صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے موصوف مثلا زید ہے تو اس کی سخاوت ہے زید نہیں تو اس کی سخاوت بھی نہیں ہے تو یہاں پر بھی فرق صرف کس کے اندر آیا قیاس استثنائی میں اور قیاس اقترانی میں فرق صرف کس کا ہے سورت کا فرق ہے مادہ تو دونوں کے اندر مذکور ہے قیاس استثنائی میں بھی نتیجے کا مادہ مذکور ہوتا ہے اور قیاس اقترانی میں بھی نتیجے کا مادہ مذکور ہوتا ہے ہاں البتہ قیاس استثنائی میں سورت بھی وہی ہوتی ہے یعنی جو نتیجے میں ایک دوسرے کے موضوع محمول ہیں وہ قیاس کے اندر بھی ایک دوسرے کے موضوع اور محمول ہیں جبکہ قیاس اقترانی میں صورت وہ نہیں ہوتی تو فرق صرف کس کا ہے صورت کا ہے لہذا مصنف کو بی مادتی ہی یہ لفظ نہیں لانا چاہیے تھا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف کیا کہہ دیتے فَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِحَيْعَتِهِ اگر نتیجہ جو ہے وہ قیاس کے اندر مذکور ہو بِحَيْعَتِهِ کس کے ساتھ اپنی صورت کے ساتھ تو وہ قیاسِ استثنائی اور اگر اپنی صورت کے ساتھ نتیجہ مذکور نہ ہو تو وہ قیاسِ اقترانی ہے صرف صورت ذکر کر دیتے بات کافی تھی آپ کہیں گے بھئی مادتا ہوگا تو صورت ہوگی مادتا نہیں تو صورت کہاں سے آئے گی بھئی صورت ذکر کر دیتے جب صورت ہے تو معلوم ہوں مادتا ہوگا تو تب ہی صورت ہے نا مادے کے بغیر صورت ہو سکتی ہے زہد کے بغیر زہد کی صورت ہو سکتی ہے تو اگر کہہ دیتے کہ قیاسِ استثنائی وہ ہے جس کے اندر صورت ہے کس کی نتیجہ کی جب نتیجہ کی صورت ہے معلوم ہوں مادتا ہوگا جب ہی تو صورت ہے مادے کے بغیر تو صورت کا تعاقل نہیں ہو سکتا تو مادتا خود ہی اس کے زمن میں آ جائے گا بھئی تو صرف اتنا کہہ دیتے قیاسِ استثنائی میں نتیجہ کی صورت ہوتی ہے اور قیاس اختیرانی میں نتیجے کی صورت نہیں ہوتی تو بھی کافی تھا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِنْكَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَحَيْعَتِهِ فَسْتِسْنَائِيُنْ وَإِلَّا فَقْتِرَانِيُنْ اگر وہ دوسرا قول یعنی نتیجہ جو ہے مذکوراً فِيهِ وَاسْ مُرَقَّبْ کے اندر اس قیاس کے اندر مذکور ہو بِمَادَّتِهِ وَحَيْعَتِهِ اپنے مادے اور اپنی صورت کے ساتھ فَسْتِسْنَائِيُنْ تو وہ قیاس استثنائی ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قیاس اختیرانی ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ قیاس اختیرانی دو قسم پر ہے ایک قیاس اختیرانی حملی ہے اور ایک قیاس اختیرانی شرطی ہے حملی نام سے پتا چل رہا ہے جو قضیہ حملیہ سے مرقب ہو بھئی قیاس مرقب ہوگا دو قضیوں سے کسے اگر وہ دونوں قضیہ حملیہ ہیں تو پھر وہ قیاس اختیرانی حملی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ قیاس شرطی ہے توجہ ہے قیاس اختیرانی حملی میں کیا ضروری کہ دونوں قضیہ کیا ہوں قضیہ حملیہ ہوں اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قیاس شرطی ہے توجہ ہے حملی میں دونوں قضیہ حملیہ ہونا ضروری اور جبکہ قیاس شرطی میں اگر دونوں جو شرطیاں ہوں تب بھی یہ قیاس شرطی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک تو قضیہ شرطیہ ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ ہے پھر بھی کیا ہے قیاس شرطی ہے توجہ ہے قیاس کے اندر کم از کم کتنے قضیہ ہوں گے دو قضیہ ہوں گے تو اگر دونوں قضیہ قضیہ حملیہ ہیں تو یہ قیاس حملی ہے قیاس اختیرانی حملی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک شرطیہ ہو یا دونوں شرطیہ ہو تو یہ قیاس شرطی ہے قیاس اختیرانی شرطی ہے تو کہتے ہیں وَاِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَا اختیرانیُن تو وہ اختیرانی ہے حَمْلِیُنْ اَو شَرْطِیُنْ پھر یہ اختیرانی جو ہے حملی ہوگا یا شرطی ہوگا حملی کسے کہتے ہیں جس کے دونوں جوز کیا ہوں قضیہ حملیہ یعنی دونوں قضیے اور شرطی کسے کہتے ہیں جس کے دونوں جز قضیہ حملیہ نہ ہو نہ ہونے کی پھر دو صورتیں ہیں یا تو دونوں ہی جز شرطیاں ہو یا ایک کیا ہو شرطیاں ہو تو دوسرا حملیہ ہو یعنی دونوں جز حملیہ نہ ہو تو یہ شرطی ہے وَمَوْزُوعُ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْحَمْلِيِّ يُسَمَّا أَصْغَرَ وَمَحْمُولُهُ أَكْبَرَ وَالْمُتَقَرِّرُ أَوْسَتَ وَمَا فِيهِ الْأَصْغَرُ صُغْرَ وَالْأَكْبَرُ كُبْرَ بھائی یاد رکھئے مطلوب اور نتیجہ ایک ہی چیز ہے مطلوب اور مطلوب کہلیں نتیجہ کہلیں یا دعویٰ کہلیں مدعا کہلیں ایک ہی چیز ہے مطلوب دعویٰ مدعا اور نتیجہ یہ سب ایک ہی چیز ہیں البتہ ان میں فرق اعتباری ہے دلیل لانے سے پہلے نتیجہ جو ہے وہ مطلوب کہلاتا ہے مطلوب جس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ دلیل نہیں لائے تو یہ کیا ہوا نتیجہ کیا ہے مطلوب ہے مثلا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ خیوان ہے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں زیادہ خیوان ہے تو آپ قیاسیوں بنائیں گے زیادہ انسان ہے اور ہر انسان ہوان ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا زیادہ انسان ہے اور ہر انسان کیا ہوتا ہے حیوان ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا زیادہ بھی کیا ہے حیوان ہے تو دیکھو دلیل لانے سے پہلے اس کو کہیں گے مطلوب آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ نتیجہ لانا چاہتے ہیں اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا مطلوب ہے اور جب دلیل لے آئے تو اس کے بعد اس کو نتیجہ کہیں گے تو مطلوب توجہ ہے مطلوب اور نتیجہ ایک ہی چیز ہیں لیکن استدلال سے پہلے یہ مطلوب اور استدلال کے بعد یہ نتیجہ کہلاتا ہے یعنی صرف اعتباری فرق ہے دونوں ایک ہی ایک ہی چیز اسی کو مطلوب کہتے ہیں اسی کو نتیجہ کہتے ہیں لیکن بہئی اعتبار ان میں فرق ہے کہ استدلال سے پہلے ہو تو اسی کو مطلوب کہیں گے اور دلیل لانے کے بعد اسی کو کیا کہتے ہیں نتیجہ کہہ دیتے ہیں اور دوران استدلال یا دلیل پیش کرنے کے دوران اس کو دعویٰ اور مدعا کہتے ہیں دلیل لانے سے پہلے مطلوب دلیل لانے کے دوران دعویٰ اور مدعا اور دلیل لانے کے بعد نتیجہ کہہ تو ایک ہی چیز ہے صرف احتباری فرق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اب اس کے مختلف اجزاء کے نام بتلا رہے ہیں قیاس کے یاد رکھوئے جو نتیجے کے اندر موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر کہتے ہیں اصغر یا یوں کہہ حد اصغر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حد اصغر کہتے ہیں اور کبھی مختصراً اصغر بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ جو نتیجے کا محمول ہوتا ہے اس کو حد اکبر کہہ دیتے ہیں اور اختصار کے طور پر صرف اکبر بھی کہہ دیتے ہیں اور قیاس کے اندر جو جز مکرر ہوتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اوسط اور کبھی مختصرا اوسط بھی کہہ دیتے ہیں تو نتیجے کا جو موضوع ہے اس کا نام کیا اصغر اور نتیجے کا محمول اس کا نام کیا اکبر اور قیاس کے اندر جو جز مکرر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط یا اوسط بھی کہہ دیتے ہیں تو نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اصغر اور نتیجے کے محمول کو اکبر اصغر کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عموماً اکثر اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں اور اکبر کو اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں تو اصغر کا معنی جو چھوٹا ہے کسی کے مقابلے میں اور اکبر کا کیا معنی جو کسی کے مقابلے میں بڑا ہے اس میں تفضیل ہے نا تو اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد عموماً کم ہوتے ہیں کس کے مقابلے میں اکبر کے مقابلے میں اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں کس کے مقابلے میں اسغر کے مقابلے میں تو اسغر کو اسغر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اسغر کے جو افراد ہیں وہ اکبر کے مقابلے میں تھوڑے ہوتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں اسغر ہوا چھوٹا ہوا اور اکبر جو ہے اکبر کو اکبر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد جو ہے اسغر کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو یہ اس سے بڑا ہوا بے عام ہوا اور پھر یاد رکھنا قیاس کے اندر اسغر ایک مقدمے میں ہوگا تو اکبر دوسرے میں ہوگا بھئی قیاس اقترانی کی بات چل رہی ہے بھئی تو اصغر ایک مقدمے میں ہوگا اور اکبر دوسرے مقدمے میں ہوگا تو اصغر جس مقدمے میں ہو اس کو کہتے ہیں صغرہ اور اکبر جس مقدمے میں ہو اس کو کہتے ہیں کبرا کیا کہتے ہیں کبرا یہ صغرہ یہ مؤنس ہے اصغر کی اور کبرا یہ مؤنس ہے اکبر کی بھئی مؤنس کیوں لائے وجہ یہ کہ یہ مقدمے کی صفت ہے المقدمت السغرہ یہ مقدمہ کیا ہے سغرہ اور دوسرا ہے المقدمت القبرہ یہ مقدمہ قبرہ تو دیکھو مقدمہ کے آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہے یہ مؤنس ہے تو اس کی صفت بھی کیا لائیں گے مؤنس لائیں گے تو قیاس دو مقدموں سے مرکب ہوتا ہے پہلا جو ہے وہ مقدمہ اولہ اور دوسرا مقدمہ ثانیہ اور انہی میں سے اول میں جو ہے وہ اصغر ہوگا تو اس کو صغرہ کہتے ہیں اور ثانی میں کیا ہوتا ہے اکبر ہوتا ہے تو اس کو قبرہ کہتے ہیں اور وہ جو قیاس میں مکرر ہوتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں حد اوسط کہتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہے نتیجہ کیا نکلا زید حیوان ہے تو زید انسان ہے دیکھو یہ ہے صغرہ کیونکہ اس کے اندر زید جو نتیجے کا موضوع ہے وہ ہے ذکر اور ہر انسان حیوان ہے اس کے اندر حیوان آ رہا ہے جو نتیجے کا محمول ہے تو اس کو کہیں گے کبرا بھئی یہ مقدمہ کیا ہے کبرا ہے اور ایک جو دونوں مقدموں میں آ رہا ہے اور وہ ہے انسان پہلے میں بھی آیا زید انسان ہے دیکھو انسان آیا دوسرے میں بھی آیا ہر انسان حیوان ہے تو یہاں بھی انسان کا ذکر آیا تو یہ جو قیاس کے دونوں مقدموں میں مقرر ہوتا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں حد اوسط بیچ میں آ رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے ان دونوں کو جوڑ رہا ہے بھئی یہ حد اوسط نہیں آئے گا تو یہ جڑیں گے ہی نہیں یہ حد اوسط ہی تو دونوں کو جوڑ رہا ہے بھئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ نتیجے میں تو حد اوسط نہیں ہے تو حد اوسط بیکار جوز ہے نہیں نہیں سب سے ضروری جوز یوں سمجھو حد اوسط ہے حد اوسط ہوگا تو یہ دونوں جڑیں گے وہ نہیں ہوگا تو یہ جڑ ہی نہیں سکتے ایک جز جو کیا کرے گا ان دونوں کو جوڑ دے گا ان دونوں کے بیچ میں ہے اسی لئے اس کو حد اوسط کہتے ہیں مثلا میں نے کیا کہا نتیجہ کیا آیا زید حیوان ہے یہ نتیجہ کیسے آیا کیونکہ آپ نے کیا کہا تھا پہلے مقدمے میں زید انسان ہے معلوم ہوا زید انسان کے افراد میں سے ہے زید پر انسان صادق آ رہا ہے اور آگے پھر بتا دیا ہر انسان کیا ہے حیوان ہے جب ہر انسان حیوان ہے تو ہر انسان میں کون آ گیا زید بھی آ گیا معلوم ہوا زید بھی کیا ہے حیوان ہے تو زید پر اس طرح حیوان کا حکم ثابت ہوا کیونکہ وہ انسان کے افراد میں سے ہے یعنی حد اوسط کے افراد میں سے بنا اگر وہ حد اوسط کے افراد میں سے نہیں بنے گا تو پھر یہ نتیجہ نہیں آئے گا مثلا آپ یوں کو زید انسان نہیں ہے زید انسان اب آپ کو ہو ہر انسان حیوان ہے بھئی ہر انسان بے شک حیوان ہو زید کا حیوان ہونا تو ثابت نہیں ہوا کیونکہ زید تو انسان ہے ہی نہیں انسان ہوتا تو پھر ہر انسان جب حیوان ہے تو زید بھی کیا ہوتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو حد اعصد کو بیکار نہیں سمجھنا وہ سب سے قیمتی جز ہے وہی ان دونوں کو ملا رہا ہے اور آپ کو نتیجہ دے رہا ہے اور نتیجے میں حد اعصد نہیں آتا وہ گر گیا درمیان میں اس نے دونوں کو جوڑا اور خود درمیان سے نکل گیا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں اور مطلوب کا جو موضوع ہے یعنی نتیجے کا جو موضوع ہے کس میں قیاس اقترانی حملی میں اس کو اسغر کہتے ہیں اور اس کے محمول کو اکبر کہتے ہیں والمتقرر اعصد اور وہ جو جو مقرر ہے اس کو اعصد کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں اسغر میں نے کیا کہا اس کو حد اعصد کہتے ہیں لیکن مختصرا پھر کیا کہہ دیتے ہیں اسغر اور اکبر کا پورا نام کیا ہے حد اکبر لیکن اکبر کہہ دیتے ہیں اور اعصد کا پورا نام کیا حد اعصد ہے لیکن کبھی اعصد کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَمَوْضُوعُ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْحَمْلِيِّ يُسَمَّى أَصْغَرَ وَمَحْمُولُهُ أَكْبَرَ وَالْمُتَقَرِّرُ أَوْسَتَى اور نتیجے کا جو موضوع ہے قیاس اقترانی حملی میں سے اس کو اصغر کہتے ہیں اور وَمَحْمُولُهُ أَكْبَرَ اور اس کے محمول کو اکبر کہتے ہیں وَالْمُتَقَرِّرُ أَوْسَتَى اور وہ جو جو مکرر ہے اس کو اوسط کہتے ہیں وَمَا فِيهِ الْأَصْغَرُ السُغْرَ اور وہ مقدمہ فِيهِ الْأَصْغَرُ جس کے اندر اصغر ہو سغرہ اس کو کیا کہتے ہیں سغرہ کہتے ہیں وَالْأَكْبَرُ كُبْرَ اور جس کے اندر اکبر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں اب یاد رکھنا یہ جو اصغر اور اکبر ہیں ان میں سے اصغر اعلا ہے اصغر اور اکبر میں سے اصغر اعلا ہے کیوں کیونکہ اصغر ذات ہے اور اکبر کا اس پر حمل ہو رہا ہے وہ اس کی صفت ہے نتیجہ کیا آیا تھا بھی زید حیوان ہے زید تو یہ زید کیا ہے ذات ہے اور حیوان اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے زید پر حیوان کا ہم حمل کر رہے ہیں جو موضوع ہوتا ہے وہ ذات ہوتی ہے اور جو محمول ہوتا ہے وہ صفت ہوتی ہے تو اصغر کس کا نام؟ ذات کا اور اکبر کس کا نام؟ صفت کا نام اور یہ ظاہر سی بات ہے ذات اعلا ہے صفت ادنہ ہے ذات ہے تو صفت ہے ذات نہیں تو صفت بھی نہیں ہے اور اسی طرح یاد رکھنا یہ دو مقدمے ہیں ان میں سے جو صغرہ ہے وہ اعلا ہے کس کے مقابلے میں؟ کبرا کے مقابلے میں وجہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی صغرہ کیوں اعلا ہے؟ کیونکہ اس میں اصغر ہے نتیجہ کا موضوع اور موضوع کیا ہے؟ اعلا ہوتا ہے اور اکبر وہ ادنہ ہے کیونکہ اس میں نتیجہ کا محمول ہے اور محمول موضوع کے مقابلے میں ادنہ ہوتا ہے تو اصغر اور اکبر میں سے اعلا کون؟ اصغر اور اور صغرہ اور کبرہ میں سے اعلا کون؟ صغرہ ہے بات سمجھ میں آ گئی والعوسط امہ محمول الصغرہ وموضوع الكبرہ فہو الشکل الاول او محمولهما فالثانی او موضوعهما فالثالس او عکس الاول فالرابع اب چار شکلیں آپ کو بتلائیں گے قیاس کی بھئی چار شکلیں یہ جو حد اعصت ہے وہ جو مکرر آ رہا ہے قیاس کے دونوں مقدموں میں یہ حد اعصت جو ہے یہ صغرہ میں بھی آئے گا اور کبرہ میں بھی آئے گا تو اب یہ صغرہ کے اندر کبھی موضوع کی جگہ آئے گا کبھی محمول کی جگہ آئے گا اسی طرح کبرہ کے اندر بھی کبھی یہ موضوع کی جگہ آئے گا اور کبھی محمول کی جگہ آئے گا تو اس اعتبار سے چار شکلیں بن جائیں گی چار قسم کے قیاس بن جائیں گے بھئی اس حد اعصت کے اعتبار سے ایک صورت یہ ہے مثلا کہ حد اوسط دونوں کے اندر موضوع کی جگہ آئے سغرہ میں بھی موضوع کی جگہ کبرہ میں بھی موضوع کی جگہ ایک صورت یہ ہے کہ حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ آئے سغرہ میں بھی حد اوسط کہاں آئے محمول کی جگہ کبرہ میں بھی کہاں آئے محمول کی جگہ آئے ایک صورت یہ ہے کہ حد اوسط سغرہ میں تو موضوع کی جگہ آئے کبرہ میں محمول کی جگہ آئے اور ایک صورت اس کے برعکس کر لو حد اوسط جو ہے سغرہ کے اندر تو محمول کی جگہ آئے لیکن کبرہ میں موضوع کی جگہ آئے تو کتنی شکلیں ہو گئیں کتنی صورتیں ہو گئیں چار صورتیں ہو گئیں بھئی تو یہ چار شکلیں کہلاتی ہیں بھئی چار شکلیں بھئی تو یہ چار نام ہوئے کس اعتبار سے حد اوسط کے اعتبار سے ہوئے تو یہ چار شکلیں ہیں ان میں یاد رکھنا اگر حد اوسط سغرہ میں محمول کی جگہ آئے اور کبرہ میں موضوع کی جگہ آئے تو یہ ہے شکل اول یہ کیا ہے کہاں کہاں آئے حد اوسط یہ یاد رکھنا ہے آپ نے سغرہ میں کہاں آئے سغرہ میں محمول کی جگہ آئے اور کبرہ میں موضوع کی جگہ آئے بھئی وہ مثال یاد رکھو کبھی نہیں بھولے گا زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے اور درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے کون سا جس مکرر ہے درجہ سالیسہ میں پڑھنے والا دونوں میں آ رہا ہے تو درجہ سالیسہ میں پڑھنا سغرہ میں کہاں ذکر ہو رہا ہے محمول کی جگہ اور کبرہ میں کہاں ذکر ہے موضوع کی جگہ تو یہ ہے شکل اول بھئی جب حد اوسط سغرہ میں کہاں آئے محمول کی جگہ اور کبرہ میں کہاں آئے موضوع کی جگہ بس یہ شکل اول اگر آپ کو یاد ہوئی تو باقی تینوں شکلیں پھر آپ کو یاد ہو جائیں گی اور اس کے لئے یہ مثال یاد رکھو اور یہ بڑی آسان مثال ہے یاد رکھو یہ جو شکل اول ہے نا یہ بدیہی الانتاج ہے اس کا نتیجہ دینا بدیہی ہے آپ کسی کے سامنے یہ ذکر کریں کہ زید درجہ سالیسہ بڑھ کے اور مثال بنا لو اور مثال بنا لو زید طالب علم ہے اور ہر طالب علم محنتی ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا زید محنتی ہے کسی کے سامنے آپ یہ ذکر کریں گے چاہے اس نے منطق کا ایک لفظ نہ پڑا ہو وہ فوراں نتیجہ آپ کو بتائے گا کہ یہ نتیجہ ہے بھئی تو یہ جو شکل اول ہے یہ بدیہی الانتاج ہے یعنی اس کا نتیجہ بدیہی ہوتا ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کو قوانین کا پتا ہو نہ پتا ہو فوراں نتیجہ تک پہن جاتا ہے اور چونکہ یہ بدیہی الانتاج ہے اس میں غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑتا یہ سب سے آسان ہے اس لئے اس کا نام شکل اول رکھا اس کا نام کیا رکھا شکل اول رکھا اور پھر جو اس کے جتنا قریب ہوگی اس کا درجہ اس کے بعد اس کے مطابق آئے گا باقی تین میں سے جو سب سے قریب تھی اس کو دوسرا درجہ دیا جو اس سے ذرا دور تھی اس کو دوسرا درجہ دیا اور جو سب سے زیادہ مختلف تھی اس کو آخری درجہ دے دیا اس کو کس طرح شکل اول بتائیے حد اوسط کہاں آئے گا صغرہ میں محمول کی جگہ اور قبرہ میں موضوع کی جگہ شکل ثانی وہ ہے جس کے اندر حد اوسط دونوں جگہ محمول بنے گا کیا بنے گا دونوں جگہ محمول بنے گا وہ کیا ہے شکل ثانی اور حد اوسط اگر دونوں مقدموں میں موضوع بنے وہ ہے شکل ثالث شکل ثالث اور اگر حد اوسط شکل اول کے بلکل مخالف ہو تو وہ ہے شکل رابع شکل معلوم ہے شکل رابع میں حد اوسط کہاں آئے گا صغرہ میں موضوع کی جگہ شکل اول میں کہاں تھا محمول کی جگہ تو شکل رابع میں موضوع کی جگہ آئے گا صغرہ میں اور کوبرہ کے اندر حد اوسط شکل رابع میں کہاں آئے گا محمول کی جگہ کیونکہ شکل اول میں کہاں تھا وہ کوبرہ میں موضوع کی جگہ تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بلکل برعکس ہے شکل اول کے اور جو جتنا شکل اول کے قریب ہوگا اس کا نتیجہ بھی اتنا ذر آسان ہوگا اور جو جتنا دور ہوگا اس کا نتیجہ بھی بہت مشکل ہوگا تو لہٰذا شکل اول میں پھر دوہر آئیے حد اوسط صغرہ میں کہاں آئے گا محمول کی جگہ اور کوبرہ میں موضوع کی جگہ آئے گا اور شکل ثانی میں دونوں میں صغرہ اور کوبرہ دونوں میں حد اوسط محمول کی جگہ آئے گا توجہ ہے توجہ ہے شکل ثانی میں دونوں میں کہاں آئے گا محمول کی جگہ جب حد اوسط دونوں مقدموں میں محمول کی جگہ ہے تو صغرہ میں بھی کہاں آیا محمول کی جگہ اور شکل اول میں بھی صغرہ کے اندر حد اوسط کہاں تھا محمول کی جگہ تو معلوم ہوئے شکل ثانی کا صغرہ شکل اول کے صغرہ جیسا ہو گیا دونوں کا صغرہ کیا ہے بلکل ایک جیسا اور جس مقدمے میں صغرہ ہو وہ اعلی ہوتا ہے اور جس میں کبرہ ہو وہ ادنہ ہوتا ہے تو شکل ثانی کی مشابہت ہے شکل اول کے ساتھ کس چیز میں صغرہ میں یعنی اعلی جز میں لہذا اس کو دوسرا درجہ دے دیا کونسا درجہ دیا دوسرا درجہ دیا کیونکہ جو شکل صغرہ کی تھی وہی شکل شکل ثانی کی صغرہ کی بھی ہے شکل اول میں حد اوسط محمول کی جگہ تھا صغرہ میں تو شکل ثانی میں بھی صغرہ کے اندر حد اوسط کہاں ہے محمول کی جگہ پر ہے تو دونوں کے صغرہ بلکل ایک جیسے ہیں تو اس کا نام کیا رکھا شکل ثانی شکل ثالث میں حد اوسط دونوں جگہ موضوع کی جگہ آتا ہے صغرہ میں بھی اور کبرہ میں کبرہ میں بھی تو لہذا اس شکل ثالث اس کا جو کبرہ ہے وہ شکل اول کے کبرہ جیسا ہو گیا شکل اول میں بھی کبرہ کے اندر حد اوسط کہاں آیا تھا موضوع کی جگہ اور شکل ثالث میں بھی حد اوسط کبرہ میں کہاں آیا موضوع کی جگہ تو اس شکل ثالث کا کبرہ کس کی طرح ہوا شکل اول کے کبرہ کی طرح کبرہ آلہ ہے یا آدنہ آدنہ ہے اس لئے اس کو دوسرا درجہ نہیں دیا تیسرا درجہ دیا شکل ثانی کا اعلی جوز اس کے مطابق تھا لہذا اس کو دوسرا اور شکل ثالث کا آدنہ جوز جو ہے وہ شکل اول جیسا ہے لہذا اس کو تیسرا درجہ دے دیا اور شکل رابع وہ تو پہلی شکل کے بلکل برخلاف ہے شکل اول میں کیا تھا حد اوسط سغرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ شکل رابع میں بلکل برعکس ہے یعنی حد اوسط شکل رابع میں شکل رابع میں حد اوسط سغرہ میں موضوع کی جگہ ہے اور کبرہ میں محمول کی جگہ ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتایا جو جتنا شکل اول کے قریب ہے اس کا نتیجہ اتنا آسان ہے اور جتنا دور ہے اس کا نتیجہ اتنا ہی مشکل ہے حتی کہ یہ شکل رابع کا نتیجہ اتنا مشکل ہے کہ بعض بڑے کبار مناتقہ نے جیسے فارابی اور بوالی سینہ نے انہوں نے سرے سے اس شکل رابع کا اعتبار ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی شکل ہے یہ بھی کوئی قیاس کی صورت ہے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا بھئی تو پھر دوہرہ یہ شکل اول میں حد اوسط سغرہ میں کہاں آئے گا محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ شکل ثانی میں حد اوسط کہاں آئے گا دونوں دیکھو آپ شکل ثانی میں سغرہ کے ساتھ مناسبت کریں شکل ثالث میں کبرہ کے ساتھ مناسبت کریں شکل اول کی اچھا پھر دوہرہیں شکل اول میں حد اوسط سغرہ میں کہاں آئے گا محمول اور کبرہ میں موضوع کی جگہ شکل ثانی میں حد اوسط کہاں آئے گا سغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول کی جگہ کس کی جگہ محمول کی جگہ اور شکل سالس میں حد اوسط صغرہ اور کبرہ میں کہائے گا موضوع کی جگہ اور شکل رابع میں حد اوسط صغرہ میں کہائے گا موضوع کی جگہ اور کبرہ میں محمول کی جگہ تفصیل سمجھ میں آگئی اور ان میں بدیہی الانتاج کونسی شکل ہے شکل اول ہے اور باقی تینوں شکلیں یاد رکھنا نظری ہیں ان میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے ویسے نتیجہ نہیں آتا جبکہ شکل اول بدیہی الانتاج ہے اس کا نتیجہ بدیہی ہوتا ہے سوچنا نہیں پڑتا ہر شخص نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کوئی پڑا لکھا ہو یا انپڑ ہو سب نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ بدیہی ہے کیا ہے اس کا نتیجہ دینا بدیہی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی یاد رکھنا یہ جو باقی شکلیں ہیں تینوں شکلیں شکل ثانی سالس اور رابع ان میں یہ نظری ہیں اور ان کو ثابت کرنے کیلئے جو دلیلیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس کو بدل کر شکل اول بنا لیتے ہیں شکل ثانی شکل شکل ثانی اس کا سغرہ کس کی طرح ہے شکل اول کے سغرہ کی طرح توجہ ہے شکل ثانی کا سغرہ کس کی طرح شکل اول کے سغرہ کی طرح اور کبرا جو ہے اس شکل ثانی کا مخالف ہے کس کے شکل اول کے مخالف ہے توجہ ہے تو اس شکل ثانی جب ثابت کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ اس شکل ثانی کو بھی شکل اول جیسا بناتے ہیں یعنی اس کا جو کبرا ہے کیا ہے اس کا کبرا اس میں موضوع اور محمول کی جگہ بدل لیتے ہیں جب موضوع اور محمول کی جگہ بدلی تو بالکل شکل اول بن گئی سغرہ تو اس کا پہلے کس کی طرح تھا شکل اول کے صغرہ کی طرح کبرہ میں صرف کیا تھا محمول کہاں آنا چاہیے تھا موضوع کی جگہ لیکن تھا کہاں پر محمول کی جگہ میں تھا کس میں محمول کی ہم اس کو اٹھا کر کہاں لے آئے موضوع کی جگہ اور موضوع کو کہاں لے گئے محمول کی جگہ تو وہ دیکھو وہی شکل اول بن گئی توجہ ہے اسی طرح شکل سالس میں جب اس کو ثابت کرتے ہیں تو اس میں جو دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کو شکل اول جیسا بناتے ہیں اور شکل سالس کا کبرہ تو ہے ہی کس کی طرح شکل اول کے کبرہ کی طرح صرف کس کا فرق تھا صغرہ کا تو صغرہ کو شکل اول کی طرح بنا لیتے ہیں یعنی موضوع محمول کی جگہ بدل دیتے ہیں توجہ ہے موضوع محمول کی جگہ بدل دی تو یہ بالکل شکل اول بن جائے گی اور اسی طرح جو شکل رابع ہے اس میں صغرہ بھی الگ ہے کبرہ بھی الگ ہے شکل اول سے تو اس میں دونوں کو بدل دیتے ہیں تو صغرہ کے اندر بھی موضوع کو محمول کی جگہ لے گئے اور محمول کو موضوع کی جگہ کبرہ میں بھی موضوع کو محمول کی جگہ لے گئے اور محمول کو موضوع کی جگہ تو بالکل شکل اول بن جائے گی اور پھر اس کی ذریعے نتیجہ نکال کر کہتے ہیں دیکھئے نتیجہ یہی آیا جو شکل اول سے آتا تھا تو ان تینوں کو ثابت کرنے کیلئے دلیل میں کس کو ذکر کرتے ہیں انہی سے شکل اول بنا کر اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے مالوہ یہ تینوں بھی دراصل لوٹتے ہیں کس کی طرف ان کا مرجع بھی کیا ہے شکل اول ہی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَالْأَوْسَتُ اِمَّا مَحْمُولُ السُّغْرَى وَمَوْزُعُ الْكُبْرَى فَهُوَ الشَّقْلُ الْأَوْوَلُ اور حد اوسط جو ہے یا تو سغرہ کا محمول ہوگا اور قبرہ کا موضوع فَهُوَ الشَّقْلُ الْأَوْلُ تو یہ شکل اول ہے اَوْ مَحْمُولُهُمَا یا حد اوسط جو ہے دونوں کا محمول ہوگا فَالْثَانِي تو یہ شکل ثانی ہے اَوْ مَوْزُعُهُمَا یا حد اوسط سغرہ اور قبرہ دونوں کا موضوع ہوگا فَالثَانِسُ تو یہ شکل ثالث ہے اَوْ عَكْسُ الْأَوْلِ یا یا حد اوسط جو ہے سغرہ اور قبرہ میں اول کے برعکس ہوگا فَالْرَابِعُ تو یہ چوتھی شکل ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہاں سب کی ایک ایک مثال ذرا لکھ لیجئے تاکہ آپ کیلئے بات اور واضح ہو جائے چاروں شکلوں کی ایک ایک مثال لکھ لیجئے کاپی پر بھئی لکھئے بھئی شکل اول کی مثال لکھئے بھئی شکل اول کی مثال جس میں جس میں حد اوسط سغرہ کا محمول جس میں حد اوسط سغرہ کا محمول اور قبرہ کا موضوع ہوتا ہے اور قبرہ کا موضوع ہوتا ہے نیچے لکھئے کلو انسانن حیوانن کلو انسانن حیوانن کلو انسانن حیوانن وکلو حیوانن جسمن وکلو حیوانن جسمن نتیجہ اب ہم آگے نکالیں گے بات کو مختصر کرنے کے لئے کیسے نتیجہ نکالیں صرف نتیجہ پہ فا داخل کر دیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے فکلو انسانن جسمن یہ نتیجہ آگیا لکھ لیجی آگے فکلو انسانن جسمن فکلو انسانن جسمن دیکھو اس کے اندر حد اوسط کیا تھا حیوان بھئی اور وہ صغرہ کے اندر محمول ہے اور کبرہ کے اندر موضوع ہے بھئی آگے لکھئے الشکل الثانی شکل ثانی جسمن حد اوسط شکل ثانی جسمن حد اوسط سغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول کی جگہ آئے جسمن حد اوسط سغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول کی جگہ آئے مسلا یا الگ سطر میں لکھ لیں یا اسی پر فا داخل کر کے بے شک ساتھ لکھ دیں فلا شیئہ من الانسانی بھی حجرین یہ نتیجہ ہے فلا شیئہ من الانسانی بھی حجرین بھئی دیکھئے اس میں حد اوسط حیوان ہے دونوں مقدموں میں آ رہا ہے اور دونوں میں محمول کی جگہ ہے اور ایک موجیبہ ہے اور ایک سالبہ اور نتیجہ کیا آیا سالبہ کیونکہ نتیجہ کس کے تابع ہوتا ہے اخص و ارزل کے میں پہلے بیان کر چکا آگے لکھئے شکل ثالث میں حد اوسط شکل ثالث میں حد اوسط دونوں مقدموں میں موضوع کی جگہ آتا ہے شکل ثالث میں حد اوسط دونوں مقدموں میں موضوع کی جگہ آتا ہے آگے مثال لکھئے کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وکلو انسان ناتق وکلو انسان ناتق جی توجہ ہے یہ فا سے کیا پتا چلا یہ نتیجہ ہے اور آپ نے دیکھا نتیجہ جزی آیا حالانکہ دونوں مقدمے کلیہ ہیں پہلا بھی اور دوسرا بھی وجہ میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ یہ شکل ثالث کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شکل ثالث کا نتیجہ ہمیشہ کیا آتا ہے جزیہ آتا ہے یہ سب کی تفصیل آگے آ جائے گی آگے لکھئے شکل رابع شکل رابع شکل اول کے برعکس ہے شکل رابع شکل اول کے برعکس ہے یعنی اس میں یعنی اس میں حد اوسط صغرہ میں حد اوسط صغرہ میں موضوع کی جگہ آتا ہے موضوع کی جگہ آتا ہے اور کبرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں محمول کی جگہ جیسے مثلا کل انسان حیوان کل انسان حیوان وکل ناتق انسان وکل ناتق انسان فبعض الحیوان ناتق فبعض الحیوان ناتق توجہ ہے اس میں حد اوسط کیا ہے انسان اور یہ صغرہ میں موضوع کی جگہ آیا اور کبرہ میں محمول کی جگہ اور یہ فا نے بتلایا کہ یہ ہے نتیجہ اب آئیے شرعہ کے اندر دیکھئے بھئی شرعہ پر یہ تفسیر کر رہے ہیں قول کی قول کا کیا معنی مرکب بھئی مرکب ہے بھئی یہ بات پہلے گزر چکی ہے شرعہ کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ قول مرکب کو کہتے ہیں اور وہ مرکب عام ہے چاہے مرکب تام ہو چاہے مرکب ناقص ہو بس جو مرکب ہو اس کو منطق میں قول کہتے ہیں تو کہتے ہیں اے مرکب یعنی مرکب وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمُؤَلَّفِ اور یہ جو مرکب ہے یہ زیادہ عام ہے مؤلف کے مقابلے میں میں نے بتایا تھا قول کا معنی بھی مرکب مؤلف کا معنی بھی مرکب لیکن مؤلف کے اجزاء کے اندر کوئی مناسبت ہوگی جبکہ قول عام ہے قول اس کے اجزاء میں مناسبت ہو یا نہ ہو ہر مرکب اس کے اندر داخل جبکہ مؤلف جو ہے وہ مرکب ہے جس کے اجزاء میں آپس میں کیا ہو مناسبت ہو تو قول اعم ہوا اور مؤلف اخص ہوا قول کے اندر اجزاء میں مناسبت ہو یا نہ ہو اور مؤلف میں اجزاء کے اندر مناسبت ضروری ہے تو کہتے ہیں وَهُوَا اعمُ مِنَ الْمُؤَلَّفِ اور یہ مرکب جو ہے یہ زیادہ عام ہے مؤلف کے مقابلے میں اِذْ قَدِعْتُ بِرَ فِي الْمُؤَلَّفِ 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 اس لیے کیونکہ تحقیق اعتبار کیا جاتا ہے مؤلف میں مناسبت کا اس کے اجزاء میں مؤلف کے اندر اس کے اجزاء میں مناسبت معتبر ہے لِأَنَّهُ مَاخُوزٌ مِنَ الْأُلْفَتِ اس لیے کیونکہ یہ مؤلف کا لفظ جو ہے یہ ماخوز ہے کس سے اُلْفت یہ اُلْفت سے لیا گیا ہے اُلْفت سے بنایا گیا ہے اور میں نے بتلایا تھا اُلْفت کسے کہتے ہیں محبت دوستی اور تعلق اور مناسبت بھئی اللَّفَ يُؤلِّفُ تعلق کا معنی ہوتا ہے جوڑنا جوڑنا لیکن یہ اُلْفت سے ماخوز ہے تو مؤلف کا کیا معنی اللَّفَ يُؤلِّفُ تعلق کا کیا معنی جوڑنا مرکب بنانا تو مؤلف مرکب ہے لیکن یہ ماخوز کس سے ہے اس کا مادہ کیا ہے یہ اُلْفت سے ماخوز ہے اور اُلْفت کس کو کہتے ہیں دوستی محبت اور تعلق معلوم ہوا یہ جو تعلیف ہوگی یہ جو مرکب مؤلف ہوگا اس کے اجزاء جن کو جڑا گیا ہے ان میں بھی آپس میں کیا ہوگی مناسبت کیونکہ یہ کس سے ماخوز ہے الفت سے تو کہتے ہیں لئنہو ماخوز من الالفتی اس لئے کیونکہ یہ ماخوز ہے الفت سے سرح بذالک المحقق الشریف فی حاشیت القشافی اس کی تصریح کی ہے محقق شریف نے کشاف کے حاشیے میں کشاف بھے قرآن کی عظیم تفسیر ہے جو علامہ زمخشری نے لکھی ہے بھئی اور اس کا حاشیہ لکھا میر سید السند نے میر سید السند یا انہی کو میر سید الشریف بھی کہتے ہیں جو مصنف ہیں مشہور کتاب نحو میر کے بھئی تو میر سید السند اور میر سید الشریف یہ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے اس کشاف کا اور اس میں کہتے ہیں انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے اور تصریح کی سے کہتے ہیں ایک بات کو صاف لفظوں میں ذکر کرنا یعنی انہوں نے وہاں واضح لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ مؤلف وہ مرقب ہے جس کے اجزام میں مناسبت ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس بات کی تصریح کی ہے محقق شریف نے یعنی میر سید السند نے کشاف کے حاشیہ میں وَحِينَ اِذِنْ فَذِكْرُ الْمُؤَلَّفِ بَعْدَ الْقَوْلِ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ الْخَاسِ بَعْدَ الْعَامِي تو اس وقت اس وقت جب یہ بات کیا کر لی جائے تسلیم کر لی جائے کہ مؤلف کے اندر مناسبت معتبر ہوتی ہے تو پھر قول کے بعد مؤلف آیا میں نے بتایا یہاں اعتراض ہوتا تھا اعتراض کیا کہ قول بھی مرقب کو کہتے ہیں مؤلف بھی کسے کہتے ہیں مرقب کو کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم نے بتلا دیا کہ مؤلف کے اندر مناسبت معتبر ہوتی ہے جبکہ قول عام ہے چاہے مناسبت ہو یا نہ ہو تو قول ہوا عام اور مؤلف ہوا خاص تو یہ عام کے بعد خاص کو ذکر کر دیا گیا اور کہتے ہیں تعریفات میں اس طرح ہوتا ہے کہ عام کے بعد کس کو ذکر کر دیتے ہیں خاص کو پہلے قول ذکر کیا قول کے اندر ہر طرح کے مرکب آ رہے تھے چاہے مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو آگے مؤلف کا ذکر کیا تو وہ قول نکل گئے جن میں مناسبت نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وحین ایزین اور اس وقت یعنی جب مؤلف کے اجزاء میں مناسبت معتبر ہوتی ہے تو فَذِكْرُ الْمُؤَلَّفِ بَعْدَ الْقَوْلِ مِن قَبِيلِ ذِكْرِ الْخَاسِ بَعْدَ الْعَامِ تو قول کے بعد مؤلف کو ذکر کرنا یہ خاص کو عام کے بعد ذکر کرنے کی قبیل سے ہے خاص کو عام کے بعد ذکر کرنے کی قبیل سے ہے ذِكْرُ الْخَاسِ بَعْدَ الْعَامِ خاص کو ذکر کرنا عام کے بعد یاد رکھنا یہ خاص سن اس میں بھی صاد مشدد ہے اور عام من اس کے اندر میم مشدد ہے وَهُوَ مُتَعَارَفٌ فِي تَعْرِیفَاتِ اور یہ مشہور ہے تعریفات میں چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے عام کے بعد خاص کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور تعریفات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے پہلے عام کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں معرف بھی جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ معرف بھی اس میں داخل ہو اور غیر معرف بھی داخل یعنی جنس کی طرح ہے یہ کس کے درجے میں ہوتا ہے جنس کے درجے میں جس میں معرف بھی داخل ہوتا ہے اور غیر معرف بھی پھر آگے خاص لاکر بعض افراد کو کیا کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے جو غیر معرف ہوتے ہیں تو گویا یہ فصل والا کام کرتا ہے جو عام ہوتا ہے وہ جنس ہوتا ہے اور آگے جو خاص ذکر کیا جائے وہ فصل ہوتا ہے جس کے ذریعے کچھ چیزوں کو نکال دیا جاتا ہے آگے پھر مزید قیدیں نکال کر اور بھی چیزوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ صرف معرف باقی رہ جاتا ہے بھئی مثلا جیسے انسان کی تعریف کرنے لگے تو پہلے آپ نے حیوان کہا دیکھا حیوان کیا ہے عام ہے اور ناتق کیا ہے خاص ہے جو بھی ناتق ہے وہ کیا ہے حیوان لیکن جو بھی حیوان ہو وہ ناتق نہیں ہے تو انسان کی تعریف کرنے لگے تو آپ نے پہلے کہا حیوان جب حیوان کہا تو یہ جنس ہے اس میں انسان بھی آیا یعنی معرف جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی آیا اور غیر معرف بھی داخل ہو گئے بھئی پھر اس عام کے بعد کس کو ذکر کیا خاص یعنی ناتق کو جو کہ فصل ہے جس نے غیر ناتق سب کو اس تعریف سے نکال دیا تو صرف کون باقی رہ گیا انسان باقی رہ گیا تو تعریفات میں اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ پہلے عام کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد خاص کو ذکر کرتے ہیں تاکہ غیر معرف کو تعریف سے نکال دیا جائے تو اعتراض کیا ہوا تھا کہ قول کے لانے کے بعد مؤلف کیوں لائے یہ تو بیکار لفظ لیا ہے قول کا معنی بھی مرکب مؤلف کا معنی بھی مرکب انہوں نے بتلا دیا کہ مؤلف وہ خاص ہے مؤلف خاص ہے اور نیز بعضوں نے اور جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ یہ مؤلف اس لئے ذکر کیا کیونکہ آگے من قضایہ جار مجرور ہے تاکہ جار مجرور پتہ لگ جائے یہ اس مؤلف سے متعلق ہیں مؤلف من قضایہ وہ قول مرکب کیا ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے من قضایہ کس سے قضیوں سے مرکب ہوتا ہے تو جار مجرور کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے تو یہ مؤلف سے متعلق ہیں یہ من قضایہ تو مؤلف نکال کر بتلا دیا کہ من قضایہ اس سے متعلق ہے اور نیز یہ بھی پتہ چل گیا واضح ہو گیا کہ یہ من تبعیزیہ نہیں ہے من کیونکہ من باز وقت تبعیز کیلئے بھی آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں حَذَا قَوْلٌ مِّنَ الْأَقْوَالِ یہ بھی اقوال میں سے ایک قول ہے حَذَا قَوْلٌ مِّنَ الْأَقْوَالِ یہ قول ہے کس میں سے اقوال میں سے دیکھا یہ من کونسا ہے تبعیزیہ ہے یعنی باز اقوال میں سے ایک یہ بھی قول ہے بھئی تو یہاں یہاں بھی یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ من قضایہ کہ قیاس وہ قضیہ ہے من قضایہ کس میں سے قضیہ میں سے ایک قضیہ ہے تو من تبعیزیہ کا بھی شبہ ہو سکتا تھا تو وہ شبہ بھی ختم ہو گیا جار مجرور کے مطالق کا بھی پتا چل گیا اور من کے تبعیزیہ ہونے کا شبہ بھی ختم ہو گیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ترکیب کے بعد تعلیف کا اعتبار کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جزے سوری بھی معتبر ہے حجت میں یعنی سورت بھی معتبر ہے قیاس کے اندر اور ابھی آپ نے پڑھا کتنی شکلیں ہیں چار شکلیں ہیں اور وہ کس اعتبار سے ہیں سورت کے اعتبار سے ہی ہیں بات سمجھ میں آگئے تو معلف میں گویا اشارہ کر دیا کہ قیاس میں جزے سوری بھی معتبر ہے بھئی تو کہتے ہیں کہ ترکیب کے بعد تعلیف کو ذکر کرنے کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جزے سوری بھی معتبر ہے قیاس کے اندر صرف قیاس کا مادہ نہیں بلکہ اس کی سورت بھی معتبر ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا قیاس کا مادہ صرف نہیں دو قضیوں کو جیسے تیسے کر کے آپ ملا لیں نہیں نہیں ان کی باقاعدہ ایک مخصوص سورت ہونی چاہیے پھر ہی اس کے بعد وہ نتیجہ دیں گے ورنہ نتیجہ آنا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ فی اعتباری تعلیف عبادت ترکیبی ترکیب کے بعد تعلیف کا اعتبار کرنے میں اشارتن الاعتبار الجزء سوری یہ فی الحجتی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جزے سوری جو ہے وہ بھی معتبر ہے فی الحجتی حجت میں فَالْقَوْلُ يَشْتَمِلُ الْمُرَكَّبَاتِ تَامَّتَ وَغَيْرَهَا كُلَّهَا اب بیان کرنے لگے ہیں جنس اور فصل آپ نے پڑا تھا تعریف کسے کہتے ہیں جو جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے تو اب جنس بیان کریں گے اور جنس کے اندر جو معرف ہے وہ بھی داخل ہو جائے گا اور غیر معرف بھی تعریف قیاس کی کرنے لگے ہیں تو جنس لائیں گے جنس میں قیاس بھی داخل ہوگا اور غیر قیاس بھی اور پھر آگے قیدیں لگا کر غیر قیاس باقی چیزوں کو کیا کر دیں گے نکال دیں گے تو کہتے ہیں فَالْقَوْلُ يَشْتَمِلُ الْمُرَكَّبَاتِ تَامَّتَ وَغَيْرَهَا كُلَّهَا قیاس کی کیا تعریف کی القیاس قول مُؤلف من قضايا يَلْزَمُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخر یہ جو قول لے کر آئے یہ ہے جنس یہ کس کے درجے میں ہے جنس تو کہتے ہیں فَالْقَوْلُ يَشْتَمِلُ الْمُرَكَّبَاتِ تَامَّتَ وَغَيْرَهَا كُلَّهَا تو یہ جو قول کا لفظ آیا یہ شامل ہے المرقبات تامَّتَ مرقبات تامَّا کو بھی وغیرہا اور غیر تامَّا کو بھی کلَّہا سب کو یہ تمام مرقبات کو شامل ہے چاہے تامَّا ہو چاہے غیر تامَّا قول مرقب کو کہتے ہیں مرقب تو تام بھی ہو سکتا ہے وَبِقَوْلِهِ مُؤَلَّفٌ مِّن قَضَایَا خَرَجَ مَا لَيْسَ كَذَالِك وَبِقَوْلِهِ مُؤَلَّفٌ مِّن قَضَایَا آگے جو قید ذکر کی مُؤَلَّفٌ مِّن قَضَایَا وہ قول مرکب ہوگا کس سے قضیوں سے اس کے ذریعے خرج ما لیسَ كَذَالِك نکل گئے وہ قول جو ایسے نہیں ہیں جو بھی ایسے قول نہیں ہیں جو قضایہ سے مرکب نہیں ہیں وہ نکل گئے کل مرکبات الغیر تامتی تو وہ سب نکل گئے اور نیس قضیہ آپ نے پڑھا ہے جملہ خبریہ کو کہتے ہیں انشائیہ کو نہیں کہتے تو جملہ انشائیہ بھی نکل گئے توجہ ہے تو کہتے ہیں وَبِقَوْلِهِ مُؤَلَّفٌ مِّنْ قَزَایَا خَارَجَ مَا لَيْسَ كَزَالِك اس کے درے نکل گئے وہ قول جو ایسے نہیں ہیں کل مرکبات الغیر تامتی جیسے وہ مرکبات جو تام نہیں ہیں وَالْقَزِيَّةُ الْوَاحِدَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِعَكْسِهَا اوْعَكْسِ نَقِيزِهَا بھئی ایک قضیہ ہو وہ بھی نکل گیا ایک قضیہ وہ بھی نکل گیا بھئی انہوں نے کیا کہا کہ قیاس وہ مرکب ہے کس سے قضایہ سے کہ اس مرکب کی ذات کے ساتھ لازم ہو ایک اور قول بھی توجہ ہے اس مرکب کی ذات کے ساتھ لازم ہو ایک اور قول بھی تو پھر تو عام قضیہ بھی داخل ہو رہا تھا کیونکہ ہر قضیہ کے ساتھ اس کا عکس یا عکسِ نقیز لازم ہوتا ہے ہر قضیہ کے ساتھ اس کا عکسِ مستوی یا عکسِ نقیز لازم ہوتا ہے جب میں نے کہا کلو انسان ان حیوانن تو اس کا عکس کیا باز الحیوانی انسانن یہ بھی اس کے ساتھ لازم ہے تو یہ دیکھا یہ اس قضیہ کو مانو گے تو دوسرا بھی ماننا پڑے گا یا نہیں جب آپ ہر انسان کو حیوان مانو گے تو باز حیوان کو انسان ماننا پڑے گا تو کہتے ہیں وہ بھی اس سے نکل گیا بھئی وہ کیسے نکل گیا کہتے ہیں انہوں نے کہا من قضایا کس سے مرکب ہو قضیوں سے مرکب ہو کم از کم کتنے ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے اور یہاں تو ایک قضیہ ہے اس سے ایک ساتھ بے شک عکس لازم ہے لیکن قضیہ تو ایک ہے ہم نے کیا کہا وہ مرکب ہو دو قضیوں سے کم از کم بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں والقضیت الواحدت اور نکل گیا وہ قضیہ جو ایک ہے المستلزمت لعکسیہ جس کے ساتھ لازم ہے اس کا جو مستلزم ہے اپنے عکس کو او عکس نقیزیہ یا اپنے عکس نقیز کو وہ بھی نکل گیا امل بسیطت فظاہر کہتے ہیں بسیطہ اس کا نکلنا تو ظاہر ہے بسیطہ کا نکلنا بھئی اشکال ہوتا ہے آپ نے کیا کہا کہ قضیہ کے ساتھ کیا لازم عکس مستوی یا عکس نقیز وہ نکل گئے کیوں نکل گئے کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا المؤلف من قضایا وہ مؤلف ہو کم از کم کتنے قضیہوں سے دو قضیہوں سے مرکب ہو بھئی تو یہ تو ایک قضیہ ہے اس کے ساتھ بے شک عکس مستوی یا عکس نقیز اس کے ساتھ لازم ہے لیکن یہ خود کیا ہے ایک یہ تو نکل گیا تو موجہات میں اب آ جائیں موجہات میں کچھ موجہات بسیط تھے اور کچھ مرکب تھے تو بسیط تو نکل گئے ٹھیک ہے بسیط موجہہ جو بھی ہو اس کے ساتھ کیا تھا عکس مستوی یا عکس نقیز آتا ہے لیکن یہ خود ایک ہے اور ہم نے کیا کہا مرکب ہو کم از کم کتنے قضیہ ہوں دو ہونے چاہیے تو کہتے ہیں بھئی موجہات میں کچھ مرکب تو ہیں کچھ کیا ہیں مرکب ہیں نا جن کے ساتھ لا دوام کی یا لا ضرورت کی قید آتی ہے لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ اممہ کی طرف یعنی ایک اور قضیہ کی طرف اور اسی طرح لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف ممکنہ اممہ یعنی ایک اور قضیہ کی طرف تو وہ تو دو سے مرکب ہے اور ان کے ساتھ تو ان کا اکس نقیز آئے گا یا نہیں اور اکس مستوی بھی آتا ہے اور اکس نقیز بھی آتا ہے تو وہ تو اس کے اندر داخل ہو گئے توجہ ہے وہ تو داخل ہو گئے وہ تو دو قضیہ بھی ہیں کیونکہ دوسرے کی طرف لا دوام یا لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہے اور ان کے ساتھ وہ جو مرکبات ہیں موجہات میں سے ان کے ساتھ اکس مستوی یا اکس نقیز لازم ہے اور آپ نے بھی ہمیں کیا کہا کہ آس کسے کہتے ہیں وہ مرکب ہے جو کس سے بنا ہو دو قضیوں سے بنا ہو اور اس کو مانیں تو اس کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے تو یہ بھی اس تعریف میں داخل ہو رہے ہیں تو جواب دیں گے کہ نہیں بھئی یہ اس کے اندر داخل نہیں یہ اس کے اندر داخل نہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا دو قضیہ مرکب ہو کتنوں سے قیاس کی تاریخ میں کیا کہا المؤلف من قضایا انہوں نے کہا وہ مرکب ہو دو قضیوں سے اور اس کے در یہ ذہن فوراً اس بات کی طرف جاتا ہے کہ وہ دونوں قضیے سریح ہونے چاہیں کیا ہونے چاہیں صاف لفظوں میں دو الگ الگ قضیے ہونے چاہیں جبکہ یہاں یہ جو مرکبہ ہے یہ دو سریح قضیے نہیں ہیں ایک قضیہ پورا ہے اور دوسرے کی طرف تو صرف اشارہ ہے لا دائمن یا لا ضرورت کہہ رہی ہے تو یہ دونوں قضیے سریح ہیں دونوں سریح نہیں لہٰذا جو انہوں نے مین القضایا کہا اس سے ذہن کس کی طرف جاتا ہے وہ قضیے کیسے ہونے چاہیے دونوں سریح قضیے ہونے چاہیے اور یہاں مرکبات جو موجہات مرکبہ ہیں ان میں تو دونوں قضیے سریح نہیں لہٰذا وہ اس سے وہ اس سے نکل گئے وہ اس میں داخل نہیں ہیں یا یا دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دو قضیوں سے مراد وہ قضیے ہیں جن کو مناطقہ بھی دو قضیے شمار کرتے ہوں اور یہ مرکبات ہیں ان کو تو وہ ایک ہی قضیے شمار کرتے ہیں تو دو جواب دے دیئے وہ موجہات مرکبہ کس طرح نکلے کہ انہوں نے جو من القضایا کہا اس سے ذہن میں فوراً اولاً ذہن میں کیا آتا ہے کہ دونوں قضیے کس قسم کے ہوں گے سریح ہوں گے جبکہ مرکبہ میں دونوں قضیے سریح نہیں تو اس وجہ سے وہ نکل گئے یا اس وجہ سے نکل گئے کیونکہ جب کہا دو قضیے تو مراد یہ ہے وہ جن کو مناطقہ بھی دو قضیے شمار کرتے ہوں اور یہ موجہات مرکبہ کو تو وہ دو قضیے شمار نہیں کرتے ہر مرکبہ کو ایک ہی قضیے شمار کرتے ہیں تو دو جواب دے دیئے کہتے ہیں جو ہے وہ تو ظاہر ہے یعنی اس کا نکلنا تو اس سے ظاہر ہے اس قیاس کی تعریف سے اور مرکبہ جو ہے اس لئے کیونکہ قضایہ سے جو چیز متبادر ہے میں نے بتایا تھا متبادر کا کیا معنی جو چیز ذہن کی طرف سبقت کرے جلدی ذہن میں آئے اولاً ایک چیز سنتے ہی یا پڑھتے ہی جو چیز ذہن میں آئے وہ کیا ہے متبادر ہے اس لئے کیونکہ ان قضایہ سے جو متبادر ہوتا ہے جو چیز جلدی ذہن میں آتی ہے وہ القضایہ سریحة وہ کیا ہے کہ وہ قضیہ کیا ہوں سریح ہوں والجز الثانی من المرکبت لئیس قضالک اور جز الثانی جو ہے مرکبہ میں سے وہ تو ایسا نہیں ہے وہ تو لا دوام ہے یا لا ضرورت ہے وہ تو دوسرے قضیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے پورا قضیہ نہیں ہے یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں کیونکہ وہ قضایہ سے جو متبادر ہوتا ہے جو بات ذہن میں جلدی آتی ہے وہ قضیہ ہیں جن کو شمار کیا جاتا ہو فی عرفہم مناطقہ کے عرف میں قضایہ متعددت کیا شمار کیا جاتا ہو کہ وہ متعدد قضیہ ہیں اور حالانکہ یہ تو متعدد قضیہ نہیں ہیں وَبِقَوْلِهِ يَلْزَمُ خَرَجَ الْاستِقَرَعُ وَالْتَمْسِيلُ اور تعریف میں کیا آیا تھا الْقِيَاسُ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِّنْ قَضَایَا قِيَاسُ وہ قول ہے جو مرکب ہو قضیوں سے اور يَلْزَمُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخر اور اس کی ذات کے ساتھ لازم ہو ایک دوسرا قول بھی تو يَلْزَمُ آیا وَالتَمْسِيلُ کہتے ہیں اس قید کے ذریعے استقراء اور تمثیل نکل گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجت کی تین قسمیں ہیں ایک قیاس ایک استقراء اور ایک تمثیل تو يَلْزَمُ کی جب قید آگئی تو استقراء بھی نکل گیا اور تمثیل بھی نکل گئے کیوں میں نے آپ کو بتلایا تھا کیونکہ قیاس جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جبکہ تمثیل اور استقراء جو ہیں وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے وہ زن کا فائدہ دیتے ہیں کس کا زن کا اور جبکہ قیاس اس میں نتیجہ لازم ہوتا ہے یقین کا فائدہ دیتا ہے جبکہ ان کے اندر وہ قول لازم نہیں ہوتا وہ صرف گمان ہوتا ہے غالب گمان یہ ہے کہ ایسا ہوگا بھئی تو ان کے ساتھ وہ نتیجہ لازم نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے زیادہ زیادہ وہ غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ استقرار اور تمثیل ان کے ساتھ کوئی چیز لازم نہیں ہے ہاں اس کے ذریعے کسی دوسری چیز کا ذن حاصل ہوتا ہے ذن حاصل ہوتا ہے دوسری چیز اس کے ساتھ لازم نہیں ہوتی یعنی وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے تو یہاں بشیئن آخر ہونا چاہیے آخر کا لفظ وَبِقَوْلِهِ لِذَاتِهِ اور اماتن نے تعریف میں جو لِذَاتِهِ کی قید لگائی خَارَجَ مَا يَلْزَمُ مِّنْهُ قَوْلٌ آخرُ بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ خَارِجِيَّةٍ کا قیاس المساواتی کہتے ہیں لِذَاتِهِ کی قید کے ذریعے قیاس مساوات نکل گیا قیاسِ مساوات نکل گیا اس تعریف سے قیاسِ مساوات کسی کہتے ہیں وہ لکھ لیجئے قیاسِ مساوات کسی کہتے ہیں لکھ لیجئے قیاسِ مساوات وہ قیاس ہے قیاسِ مساوات وہ قیاس ہے جس میں پہلے قضیعے کے جس میں پہلے قضیعے کے جس میں پہلے قضیعے کے محمول کا متعلق محمول کا متعلق دوسرے قضیعے کا موضوع ہو دوسرے قضیعے کا موضوع ہو اس قیاس میں اس قیاس میں نتیجہ نکالنے کے لئے نتیجہ نکالنے کے لئے ایک مقدمہ خارجیہ ملانے کی ایک مقدمہ خارجیہ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک مقدمہ خارجیہ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ مقدمہ خارجیہ صادق ہو تو نتیجہ صادق ہوتا ہے ورنہ کاذب لکھ لیا بھئی قیاسِ مساوات وہ قیاس ہے جس میں پہلے قضیہ کے محمول کا متعلق دوسرے قضیہ کا موضوع ہو اس قیاس میں نتیجہ نکالنے کے لیے ایک مقدمہ خارجیہ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ مقدمہ خارجیہ صادق ہو تو نتیجہ صادق ہوتا ہے ورنہ کاذب آگے لکھئے بھئی قیاسِ مساوات قیاسِ مساوات جب مقدمہ خارجیہ کے ساتھ مذکور ہوتا ہے جب مقدمہ خارجیہ کے ساتھ مذکور ہوتا ہے تو اسے قیاسِ مرکب کہتے ہیں تو اسے قیاسِ مرکب کہتے ہیں بغیر مقدمہ خارجیہ کے بغیر مقدمہ خارجیہ کے یہ حجت میں داخل نہیں یہ حجت میں داخل نہیں قیاسِ مساوات کی مثال قیاسِ مساوات کی مثال اَ مُسَاوِن لِبَ اَ بھئی علف اور اوپر زبر ڈال دیں اَ اَ مُسَاوِن مُسَاوِن واو کی نیچے دو زیر ڈال دیں لِبَ لام کے ساتھ با جوڑ دیں لام جار رہا ہے اور با لِبَ با پر زبر لکھیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اَ مُسَاوِن لِبَ اَ جو ہے وہ برابر ہے با کے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اَ مُسَاوِن لِبَ اَ برابر ہے با کے آگے لکھئے وَبَ مُسَاوِن لِجَ وَبَ مُسَاوِن لِجَ اس کے ساتھ ایک اور قضیہِ خارجیہ لکھئے بھئی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور قضیہِ خارجیہ اس کے ساتھ ایک اور قضیہِ خارجیہ یعنی یعنی مُسَاوِي مُسَاوِي الْمُسَاوِي پہلے ہم مُساوی لکھیں بغیر الافلام کے دوسرا الْمُسَاوِي اور پھر آگے لکھیں مُسَاوِن وہ کی نیچے دو زیر ڈال دیں مُسَاوِن یہ وہ قضیہِ خارجیہ ہے کیا بنا مُسَاوِي 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 توجہ ہے مُسَاوِي مُسَاوِي مُسَاوِن طلبہ عموماً اس کو پڑھتے ہیں مُسَاوِي 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 بتائیے بھئی یا پر زمہ آئے گا یہ کس کی طرح ہے قاضی کی طرح ہے اور قاضی پر زمہ تقدیران آتا ہے بھئی یا پر زمہ سقیل ہے بھئی تو کیا بن گیا مساول مساوی مساوین برابر کا برابر برابر ہوتا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے برابر کا برابر برابر ہوتا ہے تو یہ قضیہ خارجیہ ملائیں کیا لکھا اور اس کے ساتھ ایک اور قضیہ خارجیہ یعنی مساول مساوی مساوین کو ملائیں کو ملائیں تو نتیجہ آئے گا تو نتیجہ آئے گا امساوین لجا امساوین لجا اور یہ نتیجہ صادقہ ہے اور یہ نتیجہ صادقہ ہے کیونکہ مقدمہ خارجیہ صادق ہے کیونکہ مقدمہ خارجیہ صادقہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ادھر دیکھئے بھئے اس کو سمجھ لیں قیاس مساوات کے اندر ایک قضیہ خارجیہ کو ملائیں پھر ہی نتیجہ آتا ہے ویسے نتیجہ نہیں آتا حضر آپ یہ جو مقدمیں میں نے لکھوائے ان پر نظر رکھئے بھئی پہلا کیا ہے امساوین لی با موضوع کیا ا موضوع ہے محمول کیا محمول با نہیں ہے محمول مساوین ہے محمول کیا ہے اور لی با لام جارہا ہے اور با ہے تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ہے مساوی سے جار مجرور کیسے متعلق ہیں مساوی سے تو محمول با نہیں ہے بلکہ یہاں محمول ہے مساوین اور با اس سے متعلق ہے جبکہ دوسرے قضیے میں دیکھو با موضوع ہے بھئی دوسرے قضیے میں تو کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے شکل اول میں حد اوسط پہلے قضیے میں محمول کی جگہ آتا ہے اور دوسرے قضیے میں موضوع کی جگہ آتا ہے تو یہاں مساوین آنا چاہیے تھا لیکن یہاں مساوی کا جو متعلق ہے با وہ آ گیا بھئی توجہ ہے تو اگر مساوین خود آتا پھر تو کوئی صورت ہم دیکھتے لیکن یہاں مساوی جو محمول ہے وہ خود نہیں آیا اس کا متعلق آ گیا ہے اور اس پر حکم لگایا کہ با مساوین لی جا با کس کے مساوی ہے جا کے مساوی ہے بلکہ یہاں یوں ہوتا اگر کلو مساوین لی با ہار وہ چیز جو کس کے مساوی ہو با کے مساوی ہو مساوین لی جا وہ کیا ہوگی جا کے بھی مساوی لیکن موضوع یہاں مساوین کو بنایا یا مساوی کے متعلق کو بنایا مساوی کے متعلق کو بنایا لہٰذا اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور قضیہ خارجیہ ملانا پڑے گا اور وہ کیا کہ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے برابر کا برابر بھی برابر ہوتا ہے اس کو جب ہم ملائیں گے اس کے ساتھ تو پھر نتیجہ آئے گا کہ اَمُسَاوِن لِجَ اَجُوہَهُوَجَكِ مساوی ہے بات سمجھ میں آگئے تو فرق سمجھ میں آیا پہلے میں محمول کیا مساوین لِبَا تو بَا اس کا متعلق ہے وہ خود محمول نہیں ہے اور دوسرے میں وہی بَا کیا ہے موضوع بن گیا حالانکہ موضوع اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ محمول کو موضوع ہونا چاہیے تھا لیکن محمول کے متعلق کو کیا بنا دیا موضوع اور اس کے ساتھ ایک اور تیسرا قضیہ ملایا قضیہ خارجیہ کہ مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے اب نتیجہ نکل آیا کہ معلوم ہو اَا پھر کس کے برابر ہے جَا کے برابر ہے تو یہ مقدم ہے خارجیہ اگر صادق ہو تو نتیجہ صادق آئے گا اگر یہ کاظب ہو تو نتیجہ بھی کاظب آئے گا جیسے ایک اور دیکھ لو ادھر دیکھئے اَنِسْفُن لِبَا یا یوں کو اَنِسْفُ بَا اَنِسْفُ بَا اَنِسْفُ بَا موضوع کیا اور محمول کیا نِسْفُ بَا بات سمجھ میں آرہی یعنی یوں کو نِسْف محمول ہے محمول کیا ہے نِسْف اور بَا اس کا مضافعن الیہ ہے بھئی یعنی اسے متعلق ہے اور اگلہ قضیہ ہے کہ بَا نِسْفُ جَ بَا نِسْفُ جَ بَا کیا ہے نِسْف ہے کس کا جا کا اور نتیجہ کیا آئے گا نتیجہ آئے گا آ نِسْفُ جَ آ کیا ہے پھر سنیے یہی صورت ہے با مصابی کی جگہ نِسْف لے آئیں اور وہاں لام جارہا تھا لام جارہا کو بھی چاہے لے آئیں چاہے اس کے بغیر مضافلے بنا دیں آ نِسْفُ بَا آ با کا نِسْف ہے اور بَا نِسْفُ جَ اور با کیا ہے جا کا نصف ہے نتیجہ کیا نکالیں گے آ نِسْفُ جَ آ کیا ہے جا کا نصف ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور قضیہ خارجیاں ساتھ ملانا پڑا پھر نتیجہ آیا پھر سنیں نصف ہے کس کا با کا اور با نصف ہے کس کا جا کا اس کے ساتھ ایک قضیہ خارجیاں ملایا کہ نصف کا نصف نصف ہوتا ہے نصف کا نصف 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 شائع نصف لہو نصف نصف شائع نصف لہو نصف کا نصف آدھے کا آدھا کیا ہوتا ہے آدھا ہوتا ہے آدھے کا آدھا آ مجھے بتائیے آدھے کا آدھا آدھا ہوتا ہے یا پاؤ ہوتا ہے پاؤ چوتھا حصہ ہوتا ہے تو یہ خارجیہ قضیہ خارجیہ کاظب ہوا لہذا جو نتیجہ آیا وہ بھی کاظب ہے آ کس کا نصف ہے آ نصف ہے کس کا با کا اور با نصف ہے کس کا جا کا تو نتیجہ کیا آیا آ نصف جا کہ آ نصف ہے جا کا حالانکہ آ تو ربو ہونا چاہیے جا کا بھئی کیونکہ وہ نصف کا نصف ہے تو یہ خرابی کس کی وجہ سے لازم آئی کیونکہ وہ جو قضیہ خارجیہ ملایا تھا وہ قاضب تھا تو حاصل کلام کیا کہ قیاسِ مسابات وہ قیاس ہے جس میں پہلے قضیہ کا جو محمول کا متعلق ہوتا ہے پہلے قضیہ کے محمول کا جو متعلق ہوتا ہے وہ دوسرے قضیہ کا موضوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تیسرا قضیہ خارجیہ ملائیں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قضیہ خارجیہ صادق ہو تو نتیجہ بھی صادق آئے گا وہ قاضب ہو تو یہ بھی قاضب آئے گا بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے کتاب پر کہتے ہیں وَبِقَوْلِهِ لِذَاتِهِ خَرَجَ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ قَوْلٌ آخَرُ بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ خَارِجیہِتٍ وَبِقَوْلِهِ لِذَاتِهِ مَاتِنَّ جُو لِذَاتِهِ کی قید لگائی خَرَجَ مَا نکل گیا اس کے ذریعے مَا يَلْزَمُ مِنْهُ قَوْلٌ آخَرُ جِس کے ساتھ ایک اور قول لازم آتا ہے بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ خَارِجیہِتٍ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک مقدم خارجیہ کے اعتبار سے لازم آتا ہے کہ قیاس المساواتی جیسے قیاس مساوات بھئی بتائیے قیاس مساوات میں بھی نتیجہ نکالتے ہیں لیکن وہ نتیجہ وہ جو آپ نے دو مقدمیں ملائے ان کی ذات سے وہ نتیجہ لازم ہوتا ہے ان کے ساتھ یعنی قضیہ خارجیہ بھی ملانا پڑتا ہے اس کے واسطے سے نتیجہ آتا ہے قضیہ خارجیہ بھی ملانا پڑتا ہے ہم نے تو کہا تھا کہ اس مرقب کی ذات کے ساتھ ہی نتیجہ لازم ہو لہٰذا یہ قیاس مساوات بھی اس سے نکل گیا یہ معنی ہے کہ قیاس المساواتی جیسے قیاس مساوات ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے لیکن یہ اس مرقب کی ذات کے اعتباس سے اس کے ساتھ لازم نہیں ہے بلکہ ایک مقدم ہے خارجیہ کے واسطے سے یہ نتیجہ اس کے ساتھ لازم ہے برابر کا برابر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے اور قیاس مساوات جو ہے اس مقدم خارجیہ کے ساتھ یہ لوٹتا ہے کس کی طرف دو قیاسوں کی طرف یاد رکھو یہ جو قیاس مساوات ہے اس میں ایک قضیہ خارجیہ ملانا پڑتا ہے اور در حقیقت یہ ایک قیاس نہیں ہوتا اس کے اندر دو قیاس ہوتے ہیں اور ہم دو قیاسوں کی تعریف کر رہے ہیں یا ایک کی کر رہے ہیں ہم قیاس مفرد کی تعریف کر رہے ہیں لہذا قیاس مساوات کو اس سے خارج ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تو ایک قیاس نہیں ہے بلکہ دو قیاس ہیں تو کہتے ہیں وَقِاسُ الْمُسَاوَاتِ مَعَا هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الْخَارِجِيَةِ يَرْجِعُوا الْقِيَاسِنِ اور قیاسِ مساوات جو ہے وہ اس مقدمہِ خارجیہ کے ساتھ لوٹتا ہے دو قیاسوں کی طرف وَبِدُونِهَا لَيْسَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُوسِلِ بِذَاتِ اور اس قضیہِ خارجیہ کے بغیر یہ نہیں ہے مِنْ اَقْسَامِ الْمُوسِلِ بِذَاتِ ان اقسام میں سے جن کی ذات ہی پہنچانے والی ہو بھئی قیاس کے اندر مرکبہ بناتے ہیں دو مقدموں کو ان دو مقدموں کی ذات ہی ہمیں کہا تک پہنچاتی ہے نتیجے تک ان کی دیکھو جب میں نے کہا زید درہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے تو اس کی ذات نہیں ہمیں کہا تک پہنچا دیا کہ زید بڑا منطقی ہے تو قیاس جو ہے وہ جو مرکب ہوتا ہے اس کی ذات ہی ہمیں کہا تک پہنچا دیتی ہے نتیجے تک لیکن یہاں پر اس کی ذات جو ہے ہمیں نتیجے تک نہیں پہنچا رہی بلکہ ہمیں ایک قضیہِ خارجیہ بھی ملانا پڑتا ہے لہٰذا قیاسِ مساوات اس تعریف سے خارج ہو گیا یہ معنی ہے وَبِدُونِهَا اور یہ جو قیاسِ مساوات ہے بغیر اس قضیہِ خارجیہ کے لئیسہ من اقسام الموسیلی بزاتی یہ مرکب کی ان اقسام میں سے نہیں ہے جو پہنچانے والا ہو اپنی ذات ہی کے اعتبار سے کہاں تک نتیجے تک فَعَرِفْ ذَلِكَ پس آپ اس کو جان لیجئے یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ نہ سمجھنا کہ یہ قیاس سے یہ بالکل ہی خارج ہے یعنی یوں کو یوں نہ سمجھو کہ یہ حجت سے خارج ہے جی کہ یہ حجت ہی نہیں ہے قیاسِ مساوات حجت ہے لیکن بات یہ چل رہی ہے کہ یہ قیاسِ مفرد ہے یہ قیاسِ مفرد نہیں ہے ہم نے بتا دیا یہ قیاسِ مفرد نہیں ہے یہ قیاسِ مرکب ہے یہ دراصل دو قیاس ہوتے ہیں بظاہر ایک نظر آرہا ہے لیکن حقیقت میں دو قیاس ہوتے ہیں تو یہ حجت ہی کے اندر داخل ہے اگر آپ اس کو حجت میں داخل نہیں مانیں گے حجت میں داخل نہیں مانیں گے تو پھر تو چوتھی قسم بھی ماننا پڑے گی ایک قیاس ہے ایک استقراء ہے ایک تمثیل ہے اور ایک قیاس مساوات بھی تو رہ گیا تھا پھر تو چار قسمیں بنانا پڑیں گی تو یہ داخل تو قیاس ہی میں ہے لیکن قیاس مفرد نہیں ہے بلکہ قیاس مرکب ہے اور وہ دوسرا قول جو لازم آتا ہو قیاس سے اس کو نتیجہ کہتے ہیں اور مطلوب کہتے ہیں میں نے بتلا دیا کہ نتیجہ اور مطلوب ایک ہی چیز ہیں نتیجہ کہو مطلوب کہو دعویٰ کہو مدعا کہو سب ایک ہی چیز ہیں ہاں فرق صرف اعتباری ہے اعتباری ہے یعنی آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں تو فرق ہے آپ اس کا اعتبار نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں کیونکہ اعتباری چیز مہتبیر کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہے کچھ چیزوں میں واقعی فرق ہوتا ہے دیکھو گائے اور چیز ہے بکری اور چیز ہے آپ اعتبار کریں یا نہ کریں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اعتبار پر موقوف ہیں جیسے یہاں پر جیسے وہی نتیجہ جو ہے دلیل سے پہلے کیا کہلاتا ہے مطلوب اور یہی نتیجہ دلیل کے بعد کیا کہلاتا ہے نتیجہ کہلاتا ہے یہیوں کوئی استدلال سے پہلے یہ کیا ہے مطلوب استدلال کے بعد کیا ہے نتیجہ اور استدلال کے دوران کیا ہے مدعہ اور دعوی تو یہ صرف اعتباری فرق ہے ورنہ ان کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام اور دلیل سے پہلے کیا ہے